موسیقی 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 کرم آج بالا ہے بام آگیا ہے کرم آج بالا ہے بام آگیا ہے زبان پر محمد کا نام آگیا ہے زبان پر محمد کا نام آگیا ہے اور کتنا خوبصورت کلام اگلا شعر سنیئے مزہ جبکہ سرکار محشر میں کہہ دیں مزہ تبکہ سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آگیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آگیا ہے اور درود و سلام کی جو بارش ہے وہ کون مقام پر شاید کہتا ہے کس لیے کہ آج انبیاء کا امام آگیا ہے ناظرینی کرام ماہ ربیع نور جس کو میں ماہ عشق محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی دینا چاہتا ہوں ہم جو پورا مہینہ جو منائیں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور یہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طوفہ عشق رسول کا جس کو مل جائے اس کی دنیا سمر جائے آخرت سمر جائے ناظرینی کرام بارہ روزہ سیریز کا پروریم لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا مزبان قاری محمد زمان قادری امہ جینل بلیک برن سے براہ راست آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں قبول کیلئے ہم سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا بیاد حسان ہے جس مال کے کائنات نے آج پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لئے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا وہ حبیب جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان نصیب فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نسبت جو ہمیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ اسی غلامی پر زندہ رکھے اور اسی نسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا ختم بالایمان فرمائے ناظرین اکرام آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے موضوع ہے وہ الحمدللہ کل جو ہماری تھوڑی گفتگو رہ جو بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے آج بالخصوص جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حضور علیہ السلام کی صحابہ اکرام جی ہیں ان کے حوالے سے ہیں کہ یہ وہ رسول اللہ کے جانسار ہیں جنہوں نے اپنے آقا کی خاطر اپنا وطن مال سب کچھ کو بان کر دیا ایک ہستی کے نام پر جو اللہ کے یکتہ محبوب ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پاک صحابہ کا بذکر ہوگا انشاءاللہ میرے ساتھ آج اس ایوان میں خوبصور شخصیات تشریف فرما ہے جو کہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنے میں قطب سیرت کی روشنی میں انشاءاللہ مقام صحابہ عظمت صحابہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے میرے بائیں جانے سب سے پہلے واجب الاحترام محقق برطانیہ حضرت علامہ زفر محمود مجدی صاحب کی بلہ سلی اللہ تعالی حضرت آپ کو سلام پیش کرتا ہوں سلام علیکم و رحمت اللہ حضرت کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جو کہ الحمدللہ امہ شریع کانسل کے ہیڈ بھی ہیں اور الحمدللہ بہت سارے یہ ہمارے امہ چینل کے جو امور ہیں ان کی اپنی اگرانی بھی فرماتی ہیں اور میری اس سے مراد ہمارے دوسرے اللہ اہل سنوہ جماعت کے عظیم عالم دین حضرت اللہ خرشید عالم صاحب کی بلہ آبی تشریف فرمائیں آپ کو دو دن ہم نے مسکی آج پوراں میں تشریف لائے ویری وون ویلکم اسلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم حرام صاحب بہت دونوں اہمانوں کا بہت شکریہ آپ پوراں میں تشریف لائے اور آج ہمیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سانا خانی کرنے کے لئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانے کے لئے سرکار مدین صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم سانا خان جو کہ بڑے خانوادہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے علامہ صاحب کے ساتھ بھی بڑی نسبتیں محبتیں ہیں میری اس سے مراد سانا خانی مصطفیہ ملک پاکستان کے بہترین سانا خان تشریف لائے آج ہمارے پاس میں ان کو بھی اپنے طرف سے امہ چلنے کی طرف سے ویڈی 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 کروں گا میری اس سے مراد جناب احترم جناب حافظ نور سلطان صدیقی صاحب ہیں آپ تشریف لائے اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت کیسے ہیں آپ آپ کو بھی خوش رحم دیت کہتا ہوں آج ہماری محفل کی رونک جو ہے بننے کے لئے آپ تشریف لائے تو آپ سیبیں بزارش کروں گا آج سجید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کاغاز اپنی خوبصورت آواز سے شروع کریں ابتدا کریں محفل کی اور یوں محسوس ہو ہم یہ بیٹھے تو جہاں ہیں سرکار کی نات سولیں لیکن درو دیوار مدینہ پاک ہم دیکھنا چاہتے ہیں بسم اللہ حضور کی بارگاہ میں آپ اپنا کلام پیش کریں گے جناب محترم حافظ نور سلطان صدیقی صاحب مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بدہ سرائی کی سعادت حاصل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ حبیب اللہ بچھا ہے دان ننے دل نورِ لم یزل کے لیے بچھا ہے دان ننے دل نورِ لم یزل کے لیے بچھا ہے دان ننے دل نورِ لم یزل کے لیے جو نقد جاہ ہے شہر شاہ ہے بے بدل کے لیے جو نقد جاہ ہے شہر شاہ ہے بے بدل کے لیے اور جنون عشق کو حد عدب کا پاس رہا جنون عشق کو حد عدب کا پاس رہا جنون عشق کو حد حد عدب کا پاس رہا عشق در حضور کے بوسے سامل سامل کے لیے در حضور کے بوسے سامل سامل کے لیے اور نبی کے عشق میں مر جاؤ موت سے پہلے نبی کے عشق میں مر جاؤ موت سے پہلے عجل کے ہاتھ نہ آؤ تم ایک پل کے لیے عجل کے ہاتھ نہ آؤ تم ایک پل کے لیے بڑے کریم ہے وہ بے طلب ہی دیتے ہیں بڑے بڑے کریم بڑے کریم ہے وہ بے طلب ہی دیتے ہیں بڑے بڑے کریم ہے وہ میں طلب ہی دیتے ہیں وہ منتظر نہیں رکھ دے کسی کو کل کے لیے بڑے منتظر نہیں رکھتے کسی کو کل کے لیے بچھا ہے تا من دل نور لم یزل کے لیے مردہ سرات ملک پاکستان سے تشریف لائی پاکستان ریڈیو ٹیلویین کے عظیم سراخان جناب محترم حافظ نور سلطان صدیقی صاحب بڑے خوبصورت اور دل نشین انداز میں حضور سجید عالم کی بارگاہ میں خوبصورت کلام پیش کیا اللہ تعالی ان کے مزید سوز میں گداس میں خوبصورت کلام سننے کے بعد اب میں اپنے پینل کی طرح پھر چلوں گا جس سر آپ حضرات نے دو دن پہلے گفت گف سنی میرے سکالور نے کی میرے پینل کی الحمدللہ قرآن حدیث کے روشنی میں اور بلکہ قرآن سنت کی بہتی چن چن کے لاتے ہیں پتہ چلتا ہے حضور کے سلا خان حضور کے مدہ خان بول رہے ہیں میری سے مراد محقق برطانیہ حضرت علامہ زفر محمود مجددی صاحب کی بلا حضرت کل آپ نے خوب سہرے کرائیں غار حراب بھی تشریف لے گئے کبھی کبھی حضرت حلیمہ سادیہ کی طرف اشار ہوا سرکار کی والدہ پاک کا ذکر ہوا نور مصطفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ معاملات پہلے تھے وہ سارے اس پر ڈسکس ہوئی آج ہم آپ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ حضور سجید عالم صلی اللہ صلی اللہ کی جب بلادت پاک ہوتی عرب کا جو رواج ہے کہ وہ لوگ دائیاں اس تائم کی سادیاں ہیں جب میرے آقا کی بارگاہ میں یہ تشریف لائیں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں مسئل نبی کا حسیم منظر ہے آقا علیہ السلام ایسے بیٹھے ہیں جیسے ستارے حضور کے اردگرد بیٹھے ہیں اور چاند اللہ بنے میرے آقا علیہ السلام اچانک کھڑے ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے دیکھ ایک صحابہ کہتے بڑیہ عورت آئی حضور علیہ السلام کہا کر مو چونے لگی ماتھا چونے لگی پیار کرنے لگی آقا علیہ السلام نے محبت کی انتہا کر دی صحابہ نے کہا یا نبی اللہ یہ کون خوش نصیب ہے جس کہ آپ نے اتنا احتمام کیا فرما اپنا دودھ پلایا اور اپنے بچوں سے پہلے مجھے کھانا کھلاتی تھی یہ امہ حلیمہ آج میرے پاس مجھے ملنے کے لئے آئی ہے آقا علیہ السلام نے پیش شمار تحائی پیش کیے توفی پیش کیے اس سے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے چاہے آپ کی سطاب مہدر ہو اس کا بھی وہی اترام کرے جو میرے نبی نے اترام کیا سبحان اللہ تو آج ہم ان کے بارے میں ذکر سننا چاہتے ہیں کہ جب اس سرکار کو لینے کے لئے آتی وہ مندر کیا تھا وہ کیسے اپنے بابو کی جب زیارت کی تو کیسے فیدا ہو گئی اور اس وقت قیفیت کیا سی آسمان کے فریشتے کیا صدائی بلند کر رہے تھے اور آپ جب حضور علیہ السلام ایک تشریف لاتی ہیں وہ پھر اپنے بابو آقا کو جب لے کے جاتی ہیں تو وہ سواری جو چلنے کے قابل لیتی اب اس میں کیسے پہر آگی یہ بھی آپ سے سننا چاہتے ہیں اور پھر حضور سی آلم کو کس عمر میں آپ نے آقا کو اپنی گود میں لیا اور کتنا سا حضور آپ ان کے گھر رہے اور پھر جب آپ واپس لے کر آئیں یہ ذکر خیر میں آپ سے سننا چاہتا ہوں تاکہ حلیمہ سادیہ گروہ بھی خوش ہو جائے حضور کا ملاد اس میں خوبصورتی آجائے یہ سرکار کی یہ جو ولدہ ہیں حضرت حلیمہ سادیہ جنہوں نے سرکار کی خدمت کی اور میں سب اتا ہوں کہ ان کی خوش نصیبی تھی آج ساری دائیاں جن کا کوئی نام نشان نہیں ملتا حضرت حلیمہ سادیہ کا اس لئے آج ریکارڈ موجود ہے کہ انہیں نسبت غلامی رسول صلی اللہ علیہ سلام ملی اور جتنا انہوں نے حضور کا قرب حاصل کیا ان کو جتنا فیدان میرے آقا کا ملا آج تک اس کا ذکر ہے اب سنتے ہیں اللہ صاحب کی زبانی حضرت حلیمہ سادیہ اور سرکار کا پس میں جو پیار ہے اس پر بسم اللہ آپ کو فرمائے بسم اللہ رحمان رحیم الحمد للہ رب العالمین والعقبت المتقین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلیه واسخابه اجمائین بسم اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جا اکم رسول من انفوسکم عزیز علیه ما عانتم حریص علیكم بالمؤمنین رووف الرحیم وقال اللہ تبارک وطعال فی مقام آخر لقد من اللہ ولم اذبعث فیهم رسول صدق اللہ مولانا العظیم وبل لنا رسول النبی الحبیب الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين سبحان سبحان محترم کاری محمد زمان صاحب اس پینل میں ازتی علامہ خرشید احمد صابری صاحب سبحان سبحان جو کچھ اپنا ذہن میں آتا ہے وہ عرض کرتے ہیں جو کچھ کتابوں کے مطالعے میں آیا ہے ورنہ شان مصطفی علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نظام کو چلانے کے لیے ورنہ آقا کا نور ساری پشتوں میں اوتا آیا ہے اور جیسے کہ سرکار خود فرماتے میں مکہ کے ان پتھروں کو اب بھی جانتا ہوں جب مجھ پر سلام بھی کائنات اور کل کے محفل میں بھی ہوا ہے صرف ایک جملے میں اشارہ کر رہا کہ وہوش بھی جانتے تھے کہ سرکار آگئے زمین و آسمان کی ہر شہ جانتی تھی کہ سرکار آگئے اب یہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ زبانوں کے اور مختلف آلات سے واقفیت ہو جائے اور اس میں دودھ پلانا بھی آتا تھا گو کہ نبی پاک صلی اللہ ان ساری چیزوں کے محتاج نہیں تھے جب آقا مولا صلی اللہ صلی اللہ اس جان میں آئے تو اس جان میں آتے ہی سرکار کو کسی شیع کی اختیاج نہیں تھی اللہ کریم نے مقتوع سرہ ناف کٹی ہوئی ناف بریدہ پیدا کیا کنگا کر کے بیجا اور سرمان لگا ہوا تھا غسل کیا ہوا تھا نورانی پوشاک اور لباس پہنے ہوئے آئے تو یہ معنی یہ تھے کہ اپنی تزیین میں یا بناوٹ میں یا سنگار میں تمہارے محتاج نہیں ہیں لیکن یہ چونکہ ایک رواج تھا دستور تھا تو اس دستور کے مطابق جب مختلف علاقوں سے مدینہ شریف سے بھی اور مختلف علاقوں سے خواتین آتی تھیں اور خاص کر قریش کے بچوں کو گود میں لینے کے لیے دودھ پلانے کے لیے اسی اعتبار سے جب آئی تو جو امیر گرانو کے بچے بظاہر لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس وقت تو سارے لوگ چلے گئے تو علیمہ سادیہ لیکن اصل میں یہ علیمہ سادیہ کا مقدر تھا اور رب قدوس نے بھی دیکھی ہے نا کہ علیمہ کہا اور سادیہ کہا ساد اور حلیمہ حلم بھی اور ساد بھی یعنی رب تعالی جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تو تفاہولا رب قدوس نے یہ اعتمام کیا ہے تاکہ کوئی ارد گرد میں اعتراض نہ کر سکے کہ دن کی سے لے کر وقت سے لے کر مہینے سے لے کر کبیلے سے لے کر ماں اور باپ سے لے کر ان کے ناموں سے لے کر رب قدوس نے سیٹ ایسا رکھا کہ اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے اسی طرح حلیمہ حلم والی سادیہ سادیہ سہادت والی تو جب حلیمہ سادیہ میں وہ سرکار کو لے کر آئیں سرکار کو پالنے کیلئے نہیں بلکہ سرکار ان کو پالنے کیلئے تشریف لائے اور جب سرکار انہیں پالنے کیلئے تشریف لائے تو یہی ایک بات تھی کہ پھر اس گھر میں جو بہار آئی کتابوں میں موجود ہے یعنی رزق اور آناج کی کمی نہ رہی عزت کی کمی نہ رہی اور جس اونٹنی پر سرکار کو بٹھایا گود میں وہ سب کراس کر گئی ساری کتاروں کو کراس آگے کتنی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ اور یہ آپ نے جیسے کہا ہے نا وہ مائی ہیں یہی تو نبی پاک سروی عالم کی شریعت متحرہ ہے اور رضاحت میں اسی لیے جو ہم شریک بین بائیوں ان کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا وہ اسی لیے نکاہ نہیں ہوتا کہ وہ ماں ہو گئی یا وہ دودھ پیتے بائی ہو گئے اب معنی یہ تھی اور پھر اللہ کا معبوب جب ان کے گھر میں آئے ان کے گھروں میں اتنی برکت آگئی اور ویزیبل برکت جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے برکات کا نزول اور انوار یہ تھی ان کی شان اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر سروری عالم کا شک صدر بھی دیکھا یعنی بچون میں اور پھر جو اور کمال دیکھا یہ ہے کہ نبی پاک سروری عالم ان کا اپنا بھی بیٹا تھا سروری عالم کو جب وہ دودھ پلاتی اپنے بیٹے سے پہل ہے تو ایسا کہ ہر نبی عدل انصاف کا حامل ہوتا ہے میں کسی کا حق مارنے نہیں آیا برکے لوگوں کو حقوق دینے آیا یہی وہ ملاد پاک کی برکتیں ہیں جس طرح بہار ملاد پاک کی باغ تیبہ میں سوہانہ پھول پھولہ نور کا مست بوہ بل بل پڑتی دیا کہ گھر میں بھی ساری بہار آگئی اور نبی پاک صلی اللہ جب وہ تشریف لاتی تھی کتنی خوش بخت ہیں جب وہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئی جب تشریف لاتی تھی تو سرکار اٹھ کر ان کا اعترام کرتے تھے اپنی ماں کی طرح سرکار نے یہ سکھایا ہے کہ ماں کا اعترام کی اس لیے ان کی بڑی شان ہے اللہ کریم نے ان کے درجے بڑے بلند گئی ماشاءاللہ بہت خوب نظرین کرام آپ نے حضرت حلیمہ سادیہ جو کہ رسال مآب صلی اللہ سلام کی رضا والدہ ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے بوسے لیے اور سرکار کے قدمین کو چوما وہ کتنی خوشنظیم آئی حلیمہ تھی جن کے آنگن میں جن کے گھر میں میرا رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ و شام ان کو نظر آتے تھی اور اپنی محبوب سے کتنا پیار کرتی تھی نظرین کرام جیسے کہ اللہ صلی اللہ نے اور دیکھئے کیا سما ہیں حضور سجد عالم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مقام کیا ہے کہ میرے صاحب نے فرمایا کہ نور نبی دا ادو و اجے آدم نہ ہویا اول آخر دو میں پاس اوہ مل کھلویا نور نبی دا ادو و نا سور جن تارے تابی نور محمد و اللہ دندہ سے چمکار اللہ اکبر کل بھی ہم نے تخلیق محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خوبصورت اللہ صلی اللہ والدی ارامی آگ کا وصال حضور کی ولادت سے پہلے ہو گیا اس میں کیا حکمت اللہ اپنے محبوب کیا شان دینا چاہتا تھا یہ بھی اور جب حضور واپس آتے حضرت حلیمہ صلی اللہ تو سرکار کی والدہ محترمہ ان کی وفاد سرکار کی کتنی عمر تیس پہ بھی آپ بتائیں تاکہ آپ پہلے کافلے کے ساتھ جاتے ہیں اور صدیق رضی اللہ تعالی جب جاتے ہیں کافلے لے تو رست میں جو راہ جو بھی ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے میں نے خواب دیکھا ہے اس طرح تیرے گھر میں چاند کا انگل تو پھر وہ واپس جاتے ہیں جا کیا کر یہ یہ سارا واقعہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں اور خوف صورت آپ اشار کا انتخاب بھی کرتے ہیں اپنے ذوہوں کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے گفتگو سنیں بسم اللہ سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کی معیت میں اس عظیم الشان پرگرام میں حاضری کی ساد تاصل ہو رہی ہے جناب محق کے برطانیہ دام برکات مل قدسیہ نے بڑے ہی اپنے خصوصی انداز کے ساتھ جو کہ یقیناً انہی کا خاصہ ہے تمہیدی گفتگو فرمائی ہے اور جس بات کی طرف آپ نے مجھے اشارہ فرمایا سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اور آپ کا گھر اور پھر در دولت اور نور کی وہ پرکے فضائیں تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے اور آپ کے گھر کو یقیناً عرش کے جنت بنا دیا یعنی ساری کائنات یقیناً سیدہ حلیمہ کے اس مقدر پر ناز کرتی ہے اور فخر کرتی ہے اور یقیناً رشک بھی کرتی ہے کہ وہ کتنا بڑا عظیم گھر ہے جس گھر کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدوم میامنت لزوز سے نواز قدم سرنجا فرمایا اور اپنے جسم پاک اور وجود اقدس سے اس ماحول کو یقیناً پر نور فرما دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ آپ وہاں تشریف فرما رہے دو سال کار صاحب کو پتا ہے وہاں رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دو سال کے بعد پھر واپس آئے اور وہ سلسلہ ایسا ہو گیا کہ جناب آپ کے جو رضائی والد ہیں وہ اور جناب سیدہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے درخواست دوبارہ کی کہ یہ مدد بڑھائی جائے تو جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدد کو بڑھا دیا لیکن اس مدد کے پورا ہونے سے پہلے ہی وہ پھر واقعہ پیش آیا جس کو شرح صدر کا واقعہ کہتے ہیں اس واقعہ کی بنیاد پر سیدہ حلیمہ نے یہ سمجھا کہ یہ شاید کوئی ایسی چیز ہے جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہو سکے گی یا انہیں اس پہ بہت زیادہ وہ چیز پیدا ہوئی اور پھر واپس آگئی جناب سیدہ آمنہ نے پوچھا کہ تم لے کے گئی تھی بڑے مدد ایکسٹینڈ کرا کے اور پھر جلدی واپس آگئی ہو تو آپ نے کچھ بات سندہ سے کی آپ نے فروا نہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈروں نہیں حلیمہ میں جانتی ہوں تم نے جو یہ واقعات دیکھی ہیں ارحاسات یعنی ارحاسات وہ موجزات ہوتے ہیں جو بچپن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے کوئی نبی کی بارگاہ سے جو واقعات صدور ہوتے ہیں ان کو ارحاس کہتے ہیں تو یہ جو ارحاسات کا ظہور تو نے دیکھا ہے تو نے تو اب دیکھا ہے میں نے اپنے بطن مبارک میں دیکھا ہے اور جو بات تو سوچ رہی ہے یہ تو پوری کائنات سے ہر قسم کی اندھیری ختم کرنے والی ہستی ہے اور آپ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جو بھی آتا ہے اس کے سارے غم دکھ درد دور ہو جاتے ہیں اگر آپ کا جو خیال ہے وہ خیال ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا کسی کا سایہ ہو جانا یہ چونکہ اس وقت بھی ایک رواج عام تھا تو سعیدہ نے اس کی طرف اشارہ کی حلیمہ سادیہ نے آپ نے رضی اللہ تعالیٰ انہا والدہ ماجدہ حضور کی امی جان محترمہ نے اس کو رد کیا اور فرما ایسی بات نہیں ہے تو بہرحال اس کے بعد پر سلسلہ آپ کو پتا ہے چلتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کا ماحول آپ کو پتا بڑا عجیب ماحول تھا اللہ اکبر خیابانِ ہستی اجڑا پڑا تھا خزان کی چیرہ دستیوں سے گنوں کی نکت افشانیوں اور انادل کی نغمہ ریزیوں کی یاد تک بھی گلدستہ تا کے نسیاں بن چکی تھی روشِ ویران تھی یاس و کنوت کی ہمہ گیر کیفیت تاری تھی کہ اچانک فاران کی چوٹیوں سے ایک کھنگور گٹا اٹھی جس کا ہر کترہ بہار آفری اور ہر چھینٹا فردوس بادامہ تھا جس کا زور بجلی کے کڑکے سے زیادہ قوی اور بادل کی گرے سے زیادہ مؤثر تھا اور اس منظر کو مولانا حالی نے یوں بیان کیا یہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمی جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی ایک آواز میں سوتی بستی جگہ دی یہ گھتا برسی اور خوب دل کول پر برسی یہاں تک اکنافِ عالم میں پھر سے آثارِ حیات نمودار ہونے لگے دریاؤ سہرہ کوہ دمن میں اجالہ ہو گیا ظلمتوں کو ویران گوشوں اور امی غاروں کی گہرائیوں کے سوا کہیں پناہ نہ ملی اور ان آدھی مجرموں کے عشرت قدو میں صفے ماتم بس گئی جو رات کے گھپ اندھیروں میں ڈاکے ڈالتے تھے آقا سور کائرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے اندھیریں چٹ گئے ظلم نے رکھتے سفر باندھ لیا جبر تشداد کے جو سائے مڈلا رہے تھے ان سائیوں کو اپنا بسترہ بوری گل کرنا پڑا سرکار تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اپنے نورانی محق سے ماحول کو پرمحق فرما دیا مہتر فرما دیا فضائیں آپ کی آمد کے ساتھ ہی یوں بلندی مقامات تک پہنچی کفر اور شرک کی نجاستیں دھل گئیں غریب کی عزت بحال ہو گئی انسانی عظمت کا صویرہ طلوع ہو گیا اور انہی صویرہ طلوع کرنے والوں میں اس ہستی کا بھی مقام آیا جنہوں نے پھر آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور جن نے آواز پر لبیک کہا دیکھیں مہترم قاری صاحب تنیا میں جتنی بھی تبدیلی روما ہوتی ہے وہ کسی اعتبار سے پارشل تبدیلی ہوتی آپ کے اور میرے آقا کی بارگاہ میں جو بھی آیا وہ ایسا بدلہ کہ کلیتا بدل گیا اس کے انداز بدل گئے اس کا مزاج بدل گیا اس کی تباہ بدل گئی اس کی کیفیات بدل گئی اس کی اتوار بدل گئی حتیٰ کہ اس کی زندگی کا انگ انگ بدل گیا سرکار کی بارگاہ میں آنے کی دیر تھی آیا تھا تو کچھ اور تھا سرکار کی بارگاہ میں آیا تو پھر قابے کی چھت پر پڑھنے والا بن گیا حضور شہر ہے خود اللہ جو راہ پر اوروں کے ہاتھ بگ گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردو کو مسیحہ کر دیا یہ اللہ پاک نے سرکار کی ذات پاک میں ایک ایسی چیز رکھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آنہو تشریف لاتے حضور مولا کائنات تشریف لاتے کائنات کو سبق دے دیا حضور مولا کائنات علی المرتضی شہر خدا نے پہلا سبق کیا دیا جب آپ کے والد محترم نے جناب حضرت ابو طالب نے دیکھا ہے آپ کو نماز عدا کر رہے ہیں پوچھا کس کی نماز پڑ رہے ہو کہا اس کی پڑ رہا ہوں جس کی میرے محمد پاک پڑتے ہیں فرما محمد پاک کس کی پڑتے ہیں کہا محمد پاک اس کی پڑتے ہیں جس نے ان کو نبی بنایا ہے تو کہا علی بات تو ٹھیک ہے لیکن تم نے یہ بات مجھ سے پوچھی نہیں ہے مجھ سے پوچھ کر عمال لانا تھا مجھ سے پوچھا نہیں ہے فرما آپ کا جان اللہ نے مجھے آپ سے پوچھ کر تو پیدا نہیں کیا تو یعنی جیسا آپ سے پوچھ کر پیدا کرنا ضروری نہیں اللہ خالق و مالک ہے اس نے جس کو نبی بنایا اس پر ایمان اللہ نبی اتنا ضروری ہے یہ حضور مولا قائنات کی بچپن کی زبان پاک نتک مبارک ہے فساد و بلاغت کا ایک آسمان ہے حضور مولا قائنات کی طبیعت مقدسہ اور زبان اقدس کی آپ دیکھیں شیرینی اور کیفیت اور سرچاری یہ اس عمر کے اندر جو جواب دیا کے بعد کہا ٹھیک ہے بیٹا یہ تو بات یہ چھی ہے جو تم کر رہے ہو اور آپ کو کرنا ہی چاہیے تمہاری سنگت اور افاقت یہ سیستی کے ساتھ ہے ایک طرف یہ مقام اور دوسری طرف حضور سیدنا سیدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام کہ آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا جناب سیدنا سیدی کی اکبر کو خواب آیا اور وہ خواب یہ آیا کہ چاند نیچے آیا اس کے ٹکڑے ہوئے وہ سارے چاند کے ٹکڑے مکہ کے پہل جانے کے بعد پھر وہ ٹکڑے اکٹھے ہوئے اور وہ سارے ٹکڑے اکٹھے ہوگے میرے گھر میں آگئے جناب سیدنا سیدی کا اکبر فرماتے ہیں میرے گھر میں جو ٹکڑے آئے تو میں نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا کہ علمی سے اب کوئی ٹکڑا باہر نہ جائے دل مطمئن ہو گیا وہ جو آسمان سے چاند کے نور کے شکل میں مختلف ٹکڑے اور قطعات چاند آئے ہیں ان کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا تو قطعات کمر کا پورا مجموعہ جناب سیدنا سیدی کے اکبر کے گھر آ گیا اور وہ گھر جو آ گیا تو پھر جا کے پوچھا موبرین سے تعبیر پوچھی ان کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی ان کا علم مادود تھا جس کو خواب آئی تھی اس کی خواب بھی غیر مادود تھی اور جس کے بارے میں آئی تھی وہ بھی غیر مادود تھا اپنی شانوں میں اپنی عظمتوں اور رفعتوں میں اور بلندیوں اور ان خاص قسم کی شانوں میں اس ماحول میں پھر آپ نے ایک قول کے مطابق یہ واقعہ بیست سے بیس سال پہلے کا اس کے بعد پھر آپ تجارتی سفر پر گئے شرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آپ تجارتی سفر پر گئے ہوئے تھے اور وہاں پر پہنچ کر آپ نے وہ خواب بیان کیا اس راہب کے سامنے جس نے آپ کو کہا اچھا آپ کو یہ خواب آیا ہے پھر بتاؤ تمہارا نام کیا ہے تمہارا تعلق قبیلہ قریش سے ہے کہا جی ہاں تمہارا پھر مزید آپ کو تمہارا تعلق قبیلہ بنو تیم سے ہے ساری تفصیلات بتائیں تو فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم وزیر بننے والے ہو ایسی ہستی کے جو خاتم النبیین ہستی ہیں جو صاحب ختم مرتبت ہستی ہیں جن کو رب ذلجلال نے آخری نبی بنا کے بھیجائے آپ ان کے وزیر بننے والے ہو اور یہ عظمت و شان ہے آپ کی اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ نور کی کرنے آپ کے گھر کو مہتر کریں گی آپ کا پورا گھر ان نور کی کرنوں سے زیاباریوں سے زوفشانیوں سے جگ مگ جگ مگ کرنے لگ جائے گا اور یہ ریفت شان آپ کو نصیب ہوگی اور یہ مطرم قریش صاحب بات سمجھنے والی ہے آپ اندازہ فرمائیں وہ نور کی کرنے کتنی سمیتی ہیں قرآن مجید نے جس ہستی کا ذکر صدیق کہہ کر رب ذلجلال نے قرآن میں کیا ہے اس ہستی کا نام جناب ابراہیم ہے اور جس ہستی کو صدیق اکبر کا نام براہ راست عطا فرمایا ہے وہ آپ کے اور میرے آقا اور پوری کائنات کے آقا حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے آپ صدیق اکبر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاہِمَا اِنَّهُ کَانَا صدیق النبیہ وہ صدیق بھی ہے وہ نبی بھی ہے مولا یہ جس کو تُو صدیق کہہ رہا ہے ابراہیم صدیق بھی ہے نبی بھی ہے اور جسے حضور محمد مصطفی کی زبان حکتر جوان سے صداقت کا تاج میں رہا ہے مماثلت کیا ہے بہت بڑی مماثلتیں ہیں ایک بہت پیاری مماثلت جو بیان کی علمہ رہے وہ یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کا عالم یہ تھا کہ جب ان کے سامنے انہوں نے سارے وہ توڑ دیئے بت ان کے اور پوچھا گیا بتوں کو توڑا کس نے ہے انہوں نے اپنے ٹوٹے ہوئے خداوں کی میتیں دیکھی ٹوٹے ہوئے بت دیکھے کوئی لولا کوئی لنگرا کسی کا ہاتھ نہیں کسی کا ناک نہیں کسی کا پاؤ نہیں جب سارے ٹوٹے ہوئے بت دیکھے تو پوچھا یہ کس نے کیا تو اب ابراہیم علیہ السلام کی صداقت جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو جس کے سر پہ کلھارا جس کے کندے پہ کلھارا ہے بڑا ہتھیار ہے اس سے پوچھو یعنی ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے کیا یہ آپ کی فساد ہے بلاغت ہے صدیق نبی کی قرآن جائے کیا کمال ہے اور آپ جب ادھر دیکھتے ہیں وہ صدیق جس کو آقا سرور کائنات نے صدیق اکبر امت میں بنایا ہے اس حسنی کی شان یہ ہے آقا سرور کائنات کے ساتھ چل رہے ہیں اور ساتھ چلتے چلتے جب کسی نے راستے میں کمل گیا راز فاش ہونے کی بات آگئی کس پردہ دری کا خیال تھا وہی پردہ دری پردہ دری ہونے لگی ظاہری طور پر تو آپ نے اس وقت کیا کیا پوچھا یہ کون ہے فرما حاضر رجل اللہ زیادی نیر سبیل یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے یہ وہ شخص ہے یہ بھی نہیں کہا بتایا بھی نہیں کون ہے اور اپنے طور پر بتا بھی دیا کہ کون ہے یہ تو وہ ہے جو مجھے یہاں کا راستہ نہیں دکھا رہا یہ آخرت کا بھی راستہ دکھا رہا ہے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے پھر اللہ پاک کی بارگاہ کے قرب کا راستہ دکھا رہا ہے قرآن کا راستہ دکھا رہا ہے پوری کائنات چودہ طبقوں کے اندر تمام انبیاء گرامی یہ قدر کا راستہ دکھا رہا ہے اور دوستان محترم اور پھر کاری صاحب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ مقام جناب سیدنا سیدی کے اکبر کی صداقت کا ہے آپ کا یہ کمال ہے کہ آپ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ زبان ایسی استعمال فرمائی ہے کہ وہ پتا بھی نہیں چلا کہ ظاہری طور پر بات کیا کی ہے مگر بات جس کو کی گئی وہ بھی بات سمجھا اپنی حد تک سمجھا لیکن آپ کی صداقتیں سیدی کے اکبر ہونے کی شان یہ ہے کہ سمجھائی اس انداز سے ہے اور پھر قربان جائے آپ کو پتا ہے اس سے اگلے مراحل تو جتنے بھی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرمایا ہے میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دیا ہے یہاں پر ایک آخری بات اور دو جملوں میں بات میں کرنا چاہتا ہوں ہمارا مقدر یہ ہے ہم اسی بات کو کرتے ہیں تو بڑی خاص انداز سے کرتے ہیں ایک طبقہ کہتا ہے حضور مولا قائنات نے بستر پر لیٹ کر حضور کی جان بچائی ہے اس انداز سے یہ اچھا انداز نہیں ہے دوسرا طبقہ کہتا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر نے غار میں اپنی ایڑی رکھ کر سرکار کی جان بچائی ہے ہم کہتے ہیں یہ بھی یہ صدبہ سے عدم کے کمال کی بات نہیں ہے بات یہ ہے حضور مولا قائنات نے بھی نوکری کی ہے جناب سیدیق اکبر نے بھی نوکری کی ہے یہ ان کا کرم ہے نوکری صدیق کی بھی قبول ہوئی ہے نوکری علی کی بھی قبول ہوئی ہے نوکری وہ بھی کمال والی ہے نوکری یہ بھی کمال والی ہے عظمت اس کی بھی بہت بڑی ہے اور عظمت اس کے بھی بہت بڑی ہے اور پھر کیا بات ہے میراج دنیا نے یہ کہا آقا سرور کائنات نے میراج کی کہ آپ آسمان پر گئے اور پر ارشیہ انا پر گئے اور بابورا تک گئے اور صدیق اکبر کی میراج یہ تھی غار کا ماحول ہے صدیق اکبر کی گود ہے اور پوری کائنات کے آقا کا سر انور ہے تینو سامنے بٹھا کے تک دا روان میں ہور مولا تم کی مان رہا اللہ اکبر نظرین کلام خوبصورت آپ نے گفت گو سنائی آپ سنائی آپ حضرت اللہ میں خودشید اللہ کے بلے سے کی بہت خوبصورت گفت گو فرمائی اور بالخصوص حضرت حلیمہ صادیہ کے آنگر میں حضور علیہ السلام ان کے پاس کتنا رسہ رہے اور حضور نے جو محبتیں شفقتیں حضرت حلیمہ صادیہ کو ساکہ علیہ السلام نے برکتے ہیں تا فرمائی ان کا ذکر آپ نے سنا اللہ صاحب اب آپ کی طرف آتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ اعلان نبوت سے پہلے حضرت خطیقیت القورا جن کا نام لینے سے بھی زبان کو طہارت نصیب ہوتی ہے اور یہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں جنہیں قرآن نے امہات المؤمنین کہا مؤمنوں کی ماں اور ماں وہ عظیم ہستی ہے جسے کائنات کا ہر انسان جو اپنی اندر یہ روش شعور رکھتا ہے وہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہے اور اپنی ماں کا حیاء کرتا ہے تقاضی محبت ہے تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو نکاح ہوا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقد پاک میں آتی ہیں کس چیز سے آپ متاثر ہوتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نکاح کی جو ہے دعوت پھیجی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک اس وقت کتنی تھی جب حضور علیہ السلام کے پاس یہ نکاح کی حضور سرکار کے پاس یہ دعوت آئی اس پر میں چاہتا ہوں گفتگو کریں اور یہ بھی بتائیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی اور پہلا انتخاب ایک بیوہ عورت سے شادی کرنے میں کیا حکمت ہے کیا میرے آقا معاشرے کو بتانا چاہتے ہیں امت کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ تم اس معاشرے کی بیوہ عورت کو ایسی حکیر سمجھ کے پھینک دینا جیسے ایک اس وقت کا سوسائٹی تھی میرے آقا علیہ السلام نے پہلی شادی بیوہ سی کی اس میں کیا حکمت ہے یہ یقینا نبی اسلام کی ہر بات میں اللہ پاک نے حکمت رکھی ہیں عظمت رکھی ہیں یہ اور اس کے ساتھ پھر آپ کو محسنہ اسلام کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے تو میں چاہتا ہوں یہ پھر سرکار دولان صلی اللہ علیہ وسلم جب نفاہ پاک میں آتی ہیں پہلی وہی جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی اس وقت سرکار کی جب آپ ہیں تو حضور کی قیفیت کیا ہوئی اس حالت میں آپ گھر تشریف لے گے تو پھر اپنی زوجہ محترموں سے آپ کیا کہتے ہیں یہ میں چاہتا ہوں ذرا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی جناب علیمہ سادیہ کا ذکر ہوا ہے شاہ دہلان مکی لکھتے ہیں کہ جب علیمہ سادیہ کے گھر سرکار گئے تو ایک بکری گزری تو اس بکری نے سجدہ کیا اس بکری نے سرکار کے آگے سجدہ کیا اور پھر سرکار کی خوشبو پھیل گئی اور یہ بات سارے احلاقے میں پھیل گئی اور جب جناب عبد المطلب نے کہا کہ آپ کا نام حلیمہ سادیہ ہے بنو ساد سے حلیمہ سادیہ ہے بح بح مبارک ہے کتنے کہ حلیمہ نام ہے اور سادیہ میں بات رکھتا ہوں یہ آپ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف آوری سے پہلے بھی آپ کا یہی نام حلیمہ سادیہ نام ہی یہی تھا جناب عبد المطلب نے پوچھا نا نام نام کیا ہے تو اس وقت آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا بح بح یہ علم بھی یہ ہے اور سادیہ ہے یعنی یہی تو ہے کہ تفاولن اللہ کریم نے نظامی ایسا رکھا تھا سرکار کے دادہ ان کو ہوا رکھتے ہیں اور پھر جب پچیس سال کی عمر میں آپ کا نکاح جناب خدیجہ تلکبرہ سے ہوا اور یہ عجیب ایک اتفاق ای نہیں لوگ تو اتفاق کہیں گے تو میں تو یہ کہوں گا کہ رب تعالیٰ کا ایک نظام ہے اللہ کہ مالک الملک نے یہ ایک سسٹم رکھا کہ بہت ہی ماشاءاللہ ان کا ایک خاندان عالی تھا ظاہر ہے کہ آپ کے ایک خاندان کے ساتھ تعلق بھی تھا اور پھر آپ ماشاءاللہ انتہائی متمول خاتون تھی تجارت اور بزنس کے لحاظ سے لوگوں کو بیجا کرتی تھی تو آپ کے عمر چالیس سال کی تھی جناب ام المومنین کی جب سرور عالم کی پچیس سال کی عمر تھی تو وہ آپ کو تجارت کے لیے شام وغیرہ کے علاقوں میں بیجا کرتی تھی تو جب آپ کی دیانت دیکھی کیونکہ سرکار تو وہ ہیں نا کہ کافروں نے بھی ان کو صادق اور آمین کہا ہے جب صادق اور آمین کہا ہے تو یہی تو کردار تھا کیونکہ لوگوں کے کردار بنا کرتے ہیں سرکار تو آئے لوگوں کا کردار بنانے بنانے اس لیے لوگ تو آج کہتے ہیں نا بھئی سیرت بیان کرو بھئی سورت پہلے تھی تو سیرت آئی ہے نا سیرت بیان پہلے سورت پہلے تو ہم ملاد اور سورت کا بیان اس لیے کرتے ہیں اور پھر جب آپ ان کے کردار سے متاثر ہوئیں اس نے خلق سے اخلاق عظیمہ سے متاثر ہوئیں تو خود انہوں نے آفر کی سرکار اور نبی پاک صلی اللہ علمہ چونکہ ان کا اپنے خاندان میں بڑا بڑا اثر تھا یہ آپ یاد رکھیں کہ مستشرکین نے اورنٹلسٹ نے بڑے اعتراضات کیے نبی پاک صلی اللہ علم کی شادیوں پر لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس دور میں چونکہ قبائلی نظام تھا تو اللہ کے رسول نے عالی قبائل میں شادیاں کی تاکہ وہاں اسلام کا میسج پھیل یعنی کتنی حکمت تھی اور پھر جیسے کہ آپ نے خود ہی اشارہ کیا ہے چالیس سال کی عمر اور سرکار پچیس سال کے یہ اعلان کیا ایک تو میں جو شادی کر رہا ہوں یہ اپنی غرض کے لیے نہیں ہے یا ہمارے کسی وہ جو ضروریات تم لوگوں کو شادی کی ہوتی ہیں اس کے لیے نہیں بلکہ میں لوگوں کو درس اور سبق دینے کے لیے شادی کر رہا ہوں ایک پھر بیوہ کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ اکبر اور دوسرا ان کے قبائل میں ان کے قبیلے میں بھی ان کے رشتہ داروں میں بھی دیگر جگہوں پر یہ اپنا سلسلہ پہنچانے کے لیے اپنی تبلیغ اپنا دین پہنچانے کے لیے حالانکہ سرکار نے اعلان نبوت غارہ حرام میں جانے کے بعد کیا ہے لیکن نبی تو وہ پہلے سے ہیں اس لیے آپ کا کردار ہے کل ہی بات ہوئی تھی کہ سرکار نے فرمایا رب نے فرمایا محبوبہ کہہ دو کہ میں نے تمہیں اپنی زندگی بسر کی ہے وہ زندگی بطور دلیل کے ہے تو اب جب سروی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو خود جناب ام المومنین کی خواہش پر ہوئی اس لیے اول کلمہ پڑھنے والی بھی آپ ہیں اور آپ اتنی متاثر تھی اور اسی طرح اور پھر غارہ حرام ہیں چلو وہ اول کلمہ جن لوگوں نے پڑھا اور کسی طرح بات میں بات کرتے ہیں اور آپ کے اس انداز سے سارے مثلا ورکا بی نوفل یہ بھی تو ام المومنین ہزتے خردیت ترک کبرا کے رشتہ داروں میں سے ہیں اور ان وہ بھی وہ انجیل بھی جانتے تھے عرب کی کتابوں بھی انہیں حالانکہ عرب عام طور پر لکھنے پڑھنے میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے مگر وہ تو اس انداز سے بھی انہوں نے بھی یہ جناب صدیق اکبر کی جو بات علامہ صاحب نے بیان کیا انہوں نے بھی یہ بیان کیا کیونکہ وہ خود ایک روایت میں یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر جب گئے حالانکہ ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا پہلے کی بات ہے تے سرکار کے ساتھ تھے تو ایک درخت کی چھاؤں میں سرکار بیٹھنے لگے تو درخت کی ٹین یہ خود جھک کر سرکار کے سر کے اوپر ساہ کرنے لگے خود جھک کرو جناب صدیق اکبر یہ منظر دیکھ رہے تھے یہ منظر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے ورکہ بھی نوفل سے بھی پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ نشانی جس کی ہے وہ وہ ہے جو کہ آخری نبی آنے والا ہے اور پھر جب سرکار گئے اور یہ بھی روایت ام المومنین کی ہے لیکن کتنا شرف بکشا ہے کہ اللہ کریم نے ان کو ان کے نقاہ میں دیا اس کی حکمتیں بے شمار ہیں ایک تو سرکار نے کہا کہ بیوہ تو اکیر نہ سمجھو دیسرا ان کا اپنے خاندان میں اثر تھا تیسرا سرکار جانتے تھے کہ اسلام پھیلانے میں ان کا کردار ہوگا اور چوتھا سرکار جانتے تھے کہ انہی کے بطن سے میری اولاد ہوگی اب یہی معنی ہے کہ پھر وہ خود بیان کرتی ہیں یہ روایت بھی ام المومنین حسد خدیج تک خبرہ سے ہے جو آپ نے فرمایا ہے غارِ حیرہ کی آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک سروع عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وی آئی نا تو اس وقت آپ دیکھیں کہ عدیس کے جو روایت کے الفاظ ہیں حب با علیہ لخلا سروع عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر الگ ہونا تنہا بیٹھنے کی محبت ڈال دی حب ببا محبت ڈال دی گئی کہ آپ تنہای میں بیٹھیں یعنی تاکہ آندہ آنے والے جو اللہ کا نور حاصل کرنے کے لیے صوفیاء نکلیں انہیں بھی تنہای میں بیٹھنے کی سمت مل جائے حالانکہ سرکار تو مرفت لے کر آئے تھے جو نبی آتے ہی امت کو جانتا ہے رب حبلی امت وہ نبی جو سجدہ سجدہ جانتا ہے انہیں علایتگی کی کیا ضرورت تھی لیکن یہ رب فرمایا حب ببا الہی الخلا اور وہ غار حیرہ میں آئے یہاں محدثین لکھتے ہیں کہ غار حیرہ کو انتخاب کرنے کی ضرورت کیا تھی فرمایا اس رئی ہے وہ چار گز لمبی اور دو گز چوڑی غار ہے اور فرمایا کہ وہ وہ حاضری ہوئی وہ میں نے بھی الحمدللہ دو بار تین بار بلکہ وہاں حاضری تھی ہے تو وہ اس لیے تھی کہ وہاں سے کعبت اللہ نظر آتا تھا ڈائریکٹ وہاں سے دیکھیں نا نظر آتا تھا آج کل تو چلو ارد گلد بیردگیں بھی ہیں لیکن ڈائریکٹ کعبت اللہ سرکار کو نظر آتا تھا تو حضرت جب میں مینٹی نین میں پہلی دفاع جائے تو پہلی وہی منظر تھا اوپر سے بیٹھ کر دیکھیں تو بالکل کعبت اللہ نظر آتا تھا تو دیکھئے وہاں جو الفاظ ہیں روایت کے سبحان اللہ وَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وہاں سرکار گئے وَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَيَتَحَنَّسُ کیا ہے تَعَبَدُ فِيهِ یعنی سرکار نے وہاں عبادت کی اب میں حرانو وَيْعَبِی آئی نہیں کونسی عبادت کرتے ہیں عبادت کر رہے ہیں عبادت کیا معرفت کے بغیر ہوتی ہے جب اللہ کریم نے عبادت کا تعلق معرفت سے ہے معرفت سے ہے بے شک وہ کیسے ہے آیاء کریمہ کے اللہ کریم نے جنوں اور انسانوں کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِإِنسَائِ الَّيَّابُدُونَ اس کا مفسرین لکھتے ہیں اَيْلِ يَعْرِفُونَ یعنی عبادت کا تعلق معرفت سے ہے اگر عبادت نہیں تو معرفت نہیں اور پھر اگر رب کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تو معرفت کیسے ہوگی معرفت تو پہچان کا ہے تو عبادت کیسے ہوگی کیا کہنے لاتا باد میں لوگوں نے عبادت کی اس نبی کی تعلیم سے ابھی فرشتہ آیا نہیں فرشتہ تو باد میں آیا ہے اس لیے تعلیم جبرائیل امی برائے نام ہے تعلیم جبرائیل امی برائے نام ہے حضرت وہاں سے آئے پڑے لکھے ہوئے کیا کہنے ہمارے ساتھ محترم فہیم صاحب بینڈا لنگٹن سے سلام علیکم فہیم صاحب اسلام علیکم فہیم صاحب آپ کی آواز آ رہی نہیں آ رہی مجھے میری غالبن آپ کو آواز جاری ہے سلام علیکم جی وآلیکم سلام ورحمت اللہ فہیم صاحب کیسے مجاب ٹھیک تھا کھو حبیب کی پڑی محمد اللہ بسم اللہ پران ماشاءاللہ بہت حسین ہے اور موضوعی بہت حسین ہے اور اس ماہِ مبارک بھی بہت حسین اللہ تعالی اس پرورام نو دن دوگنی رات چوگنی ترکی تافمائے آمین علامہ فراشی صاحب نو بہت بہت مہت بانا اسلام اور علامہ خوشی جاری صاحب نو بھی بہت مہت بانا اسلام حضور جوامان یاد رکھنا بسم اللہ اللہ بہت شکریہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا اللہ ہو کلم تیرے ہیں بہت خوب بہت خوب فہم صاحب ماشاءاللہ آپ کا پیغام بھی آگیا اور علامہ اقبال کلندر لاہوری کا اپنی خوبصورت کلام سنایا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں اللہ صاحب گفتنگو فرمارے ہیں جی بسم اللہ گار ہرام تو فرمایا کہ گار ہرام میں ایک زین میں بات آگئی اس کا نام پورے پار کا جبل النور ہو گیا بعد میں اللہ جبل النور میں حیران ہوں جس کے وہاں بیٹھنے سے پار پار نور ہو گیا وہ خود نور نہیں اور جس کی وجہ سے پار نور ہوا وہ خود نور نہیں بیٹھنے سے جس سے پہلے کوئی نام کسی تاریخ میں جبل النور نہیں ہے اس کا یعنی بیٹھے تو پورے پار پر نہیں بیٹھے تو گار ہرام میں تھوڑی سی جگہ چار گاز اور دو گاز بڑی مشکل سے کوئی جاتا ہے وہاں تو اگر ایک گار میں بیٹھے تو پورا پہاڑ نور ہو گیا اور جس کے وہاں ایک گار میں بیٹھنے سے پورا پہاڑ جبل النور پورا پہاڑ نور ہو گیا وہ خود نور نہیں سبحان اور پھر جناب عثمان گنی کو ذن نورین دو نور والا اسی لیے کہا گیا کہ نبی پاک کی دو بیٹیاں ان کے نکاہ میں آئیں اور جس کی بیٹیاں نکاہ میں آئیں تو جناب عثمان ذن نورین دو نور والا جس کی بیٹیاں نور ہیں وہ خود نور نہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اب فرمایا کہ وہ جو تھی نا عبادت اور اس کے بعد سرکار آئے جب سرکار آئے تو اس وقت عجیب اس روایت میں جو ہے کہ جناب ام المومنین جناب خدیجہ تلکبرہ آپ کے پاس فرمایا قَالَ زَمِّلُونِ زَمِّلُونِ عدیث کے جو الفاظ ہیں مجھے کمل اڑاؤ اب یہاں یہ صوفیاء کا ایک ہے عربی لغت زَمِّلُونِ کمل اڑاؤ ایک ہے صوفیاء کا ذوق صوفیاء کہتے ہیں مانا یہ ہے کہ مجھ پر پردہ ڈالو فردہ ڈالو کہ انوار اللہ اللہ اور یہ صحیح ہے صوفیاء کا مقام ہے یہ اور پھر فرمایا فَزَمَّلُوْہُ انہوں نے کمل ڈالا حَتَّى زَحَبَ عَنْهُ الرَّؤُونَ فَقَالَ لِخْدِجَةَ وَأَخْبَرَ حَبْرَ لَقَدْ خَشِتُ عَلَى نَفْسِ ارے یہ کیوں کہا یہ بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں لَقَدْ خَشِتُ رہے ہیں کہ یہ منصب بہت بڑا ہے یہ نہیں تھا ماذا اللہ جو بعض لوگوں نے سمجھے نہیں کہ فرشتہ دیکھ کا ڈر گئے تھے ماذا اللہ استغفر اللہ ظالم ہو فرشتے تو ان کی ولادت کے وقت بھی آئے عالم ملکوت میں فرشتے تو ان کے گرد تواف کرتے رہے یہ آپ لوگ سمجھے نہیں معنی یہ تھا کہ ان کا جو منصب نبوت تھا نا منصب نبوت اسی کے بارے میں عالم نشرخ لکا صدرک جو آخر قیامت تک سرکار نبی ہیں بلکہ قیامت کے بعد بھی انہی کی نبوت ہے فقط اتنا سبب ہے ان اقادے قضم معشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی یہ ہے یہ ہے وہ شان تو یہ معنی تھے کہ وہ سرکار اس منصب کو جو دیکھ رہے تھے کہ بڑا عالی ہے وہ فرمایا خشی تو علا نفسی تو اس وقت کیا کہا جواب میں جناب خدیجہ نے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کا مقام کام نہیں ہونے دے گا آپ تو یہ سلح رحمی پہلے آیا پہلے آیا اے میرے سنی بھائیو اے میرے مسلمان بھائیو سلح رحمی کرو یہ اتبار نبی کی سمت اللہ اکبر یعنی پہلا جو انہوں نے صفت بیان کی ہے آپ سلح رحمی کرنے والے ہیں تو جو سلح رحمی کرے یعنی اپنے رشداروں کا خیار رکھے تعلق والوں کا خیار رکھے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا ایک یہ تھا حضرت جنگ بدل کی موقع پر جب وہ مکہ والوں کو حضور تشریف لائے تو انہوں نے حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا شروع ہے کہا خون کریم وابن کریم بس یہی بات ہے اور پھر فرمایا وَتَحْمِلُ الْقَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِضَيْفَ وَتُعِنُوا یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جس انداز سے کہا کہ آپ ناتوانو کا کمزورو کا بوجھ اٹھانے والے ہیں آپ میمان نواز ہیں میمانو کی عزت کرتے ہیں نوازتے ہیں انہیں حق کی وجہ سے کسی پر کوئی مسئیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں دستگیری فرماتے ہیں اور جس شخص میں یہ خوبیاں ہوں اللہ کی سنت ہے کہ اس کو بے عبرو نہیں کرتا تو یہ تو انہوں نے اب آپ دیکھیں کہ دوسرے لفظوں میں کہ پچیس سال کی عمر تھی نا پندرہ سال جو ان کی صحبت میں گزارے اس میں کتنی معرفت تھی ان کی کہ یہ ساری وہ خوبیاں بیان کی ہیں جو کہ نبوت کا صلح بھی ہیں اور اصل بھی ہیں اور کیونکہ چالیس سال سرویالم کی عمر زائری ہوئی تو سرکار نے اعلانے نبوت کیا ہے تو یہ پندرہ سالہ کی رفاقت پیریڈ کی رفاقت میں وہ دیکھ چکی تھی کہ ان کی شان کیا ہے سبحانہ اول کلمہ پڑھنے والی آپ ہیں جی جی اور اول کلمہ چونکہ مولا مرتضی کی عمر چھوٹی ہے ابھی نابالگ ہیں مگر سرکار نے ان کو پالا ہے سرکار نے پالا ہے وہ بھی اول کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہیں بلکہ روایت میں آیا ہے کہ یوم الاسنین سون وار کو سروریالم نے اعلان نبوت فرمایا اور منگل کو دیکھا گیا کہ مولا علی اور سیدہ خدیجہ ترکبرا ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اب یہ اولین ہیں اور اسی طرح جناب زید آپ کلمہ پڑھنے والوں میں سرکار کے غلام ہیں اور اسی طرح جناب صدیق اکبر اور سرکار فرماتے ہیں آپ کسی دیکھئے ام المومنین نے کلمہ پڑھا سرکار کی پندرہ سالہ رفاقت گریلو زندگی کی دیکھی جناب مولا مرتضی ابھی نو عمر نابا لے گئے انہوں نے کلمہ پڑھا سرکار نے ان کو پالا جناب زید غلام ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا سرکار کے نوازشات ہوئیں اور جناب ابو بکر صدیق یہ ساتھی ہیں بچپن کے اور پھر جب کلمہ پڑھا تو سرکار فرماتے ہیں جب میں نے کسی پر اسلام پیش کیا ہر کسی نے ایزیٹیٹ کیا یہ تینوں کے علاوہ کی بات کریں ہر کسی نے ہیزیٹیٹ کیا لیکن ایک ابو بکر کے سوا کے یہ ایک ذرہ بر اس نے نہ دلیل طلب کی فوراں کہا سرکار کلمہ پڑھا بہت خوب اللہم صاحب ماشاءاللہ گفتگو سنی آپ نے اللہم صاحب کی ماشاءاللہ پڑھا سہر اصل گفتگو سمات فرمائی تو آپ اس میں مزید کو ایڈ کرنا چاہیں جو حضرت نے بیان فرمایا حضرت جو کہ آپ محسن اسلام بھی آپ کو کہا جاتا ہے پہلی خاتون اول آئیکل تھا لوگ جنہیں کا کوئی سوسائیٹی میں نام نہیں ان کو خاتون اول کہتے ہیں اصل میں خاتون اول تو وہ تھی جو انہیں نیاکہ علیہ السلام کی عظمتیں فضیلتیں میں چاہتا ہوں تھوڑی اس پر آپ بھی روشنی ڈالے پھر مزید آگے انشاءاللہ جو یہ سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ اور غارہ حراہ میں حضور کتنے عرصہ رہے جب آپ روزانہ ان کے لئے کھانا لے کے جاتی تھی غارہ حراہ کے اندر سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی آنا آپ اس پر پہلے وہ بات کر لیں کہ جب پہلی بار آپ کی ملاقات ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ کو بتا ہے وہ ملاقات ظاہراں تو ناشناسائی کی ملاقات تھی اور اس انداز سے ہوئی کہ آپ کی پھوپی جان آپ کے لئے جاب کی تلاش میں گئی اور عرصہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے کہا کہ میرا ایک بتیجہ ہے اور وہ عظیم استی ہے اللہ یعنی تمام ظاہر و باطن کی خوبیوں سے اللہ پاک نے اسے مالعمل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے اندازی انوکہ نرالہ تھا یہ ساری دنیا کو پتا تھا اس اعتبار سے آپ کی شہرت عام تھی تو جب یہ بات ہوئی تو خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ چکے ایک شروع سے علم والا کرانہ ہے اللہ اکبر آپ کے جو چچا زاد بھائی ہیں چچا ہیں خود ہیں علمی طور پر آپ کو بہت مضبوطی ملی اور اسی وجہ سے پھر آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے سرکار جب تشریف لائے ہیں اور زم لونر والی بات کی ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے بڑھ کر یہ بات فرمائی اور اس بات کا اظہار فرمایا کہ حضور آپ عظیم ہستی ہیں تو یہ جو آپ نشانیاں بتا رہے ہیں تو یہ تو وہی آیا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے اب اس پر بھی بہت ساری باتیں ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یعنی حضرت خدیجت القبرہ کو پتا چل گیا ہے کہ کون آیا تو سرکار پاک کو پتا نہیں چلا کون آیا ہے تو یہ مقصد یہ تھا کہ آپ کی یہ عظمت ہے کہ آپ سے یہ باتیں کہلوا کر اللہ تبارک و تعالی کی مشیط کے مطابق جو سرکار کے آس پاس کے لوگ تھی ان کی عظمت کا بیان مقصود ہے سبحان کہ وہ جیسے جنابِ بھاکے کے برطانیہ فرما رہے ہیں کہ یہ سلسلے ایسے ہیں کہ ان سلسلوں کو کڑی در کڑی جوڑ دیا گیا ہے تواتر میں اور تسلسل میں ہیں تو جب یہ بات کی ہے اور اس موقع پر خدیجت القبرہ سے آپ کی پھوپی جان نے جب بات کی تو آپ نے بلاد کسی غور و فکر کے فرمایا کہ اگر یہ کام تھا تو آپ پیغام پیج دیتے تو میں تب بھی حاضر یعنی آپ اندازہ فرمایے اس پر مورخین نے بڑی پیاری بات لکھی صدیت نگاروں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ مال و دولت کے اندر پیسے کے اندر جنابِ سیدہ خدیجت القبرہ ملکہِ مکہ کہلاتی ہیں کوئین آف دا سیٹی آف مکہ سبحان اللہ اتنی زیادہ آپ کے پاس دولت تھی اللہ پاک نے تجارت میں اتنا کمال دیا تھا آپ کو بہت بڑا یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آنہو کا کافلہ بھی اس میں عشرِ عشیر کا کافلہ ہوتا اتنا بڑا کافلہ جنابِ سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی آنہا کا تھا آپ اندازہ فرما سکتے ہیں یعنی وہ جو الگ الگ چھوٹے چھوٹے کافلے تھے ان میں ایک کافلہ جنابِ سیدنا صدیق اکبر کا ابو جال کا اور ان تمام لوگوں کا ہوتا تھا جو بھی کافلے وہ جاتے تھے تو اس صورتحال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کی جب بھوپی جاند گئی تو آپ نے کہا کہ اس مقصد کے لئے تو آپ تو گھر کے کعبے کے چابی بردار ہو کعبہ کے بردار ہو آپ کو اللہ کے گھر کے نسمتیں حاصل ہیں آپ تو پیغام بھیج دیتے تو جام کی کیا بات آپ جو حکم فرماتے وہ میری سراغو پر ہوتا اب جو بات آپ نے کی وہ مزید سمجھنے والی آپ نے جو کہہ دیا وہ بات ہو گئی لیکن اب اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو اگر ان کو میرے پاس بھیج دیں تشریف لے آئیں میرے گھر میں تو میں ان سے تھوڑا انٹرویو کرلوں تھوڑی بات چیت کرلوں اور میں انٹرویو کرلوں تو جب انٹرویو والی بات آئی تو انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے وہ سرکار کو بھیجا گیا آپ پھوپی جان نے فرمایا آپ تشریف لے کے گئے جب تشریف لے کے گئے ہیں تو اس وقت جنابہ سجدہ خدیجت القبر آ دیں دو تخت بنائے گھر میں ایک پر سرکار کو بٹھایا ایک پر خود بیٹھی اور بیٹھ کر بات اور گفتگو کرنا شروع کی گفتگو کرتی جا رہی تھی اور جب وہ گفتگو اختتام پر پہنچی تو فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو یقیناً آپ میں صلاحیتیں دیکھی ہیں آپ تشریف لائیں میرے بزنس میں شامل ہو جائیں جو آپ فرمایا میں دینے کے لیے تیار ہوں فرمایا میں ویجس بھی لوں گا لیکن شیرنگ بھی کروں گا پاسرشپ بھی کروں گا ہائے ہائے دیکھو یہ پہلا موقع ہے اور پہلی زندگی کا یہ عملی آغاز کا موقع تجارتی طور پر بھی اور بزنس کے طور پر بھی اور عملی طور تو آپ نے اسی وقت دونوں چیزیں جنابہ سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ آنا نے دوسری بات ہی نہیں کی فرما قبول آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تشریف لے کے چلے گئے اور کہا حضور فلان وقت میں کافلہ روانہ ہوگا آپ فلان وقت پہ تشریف لے آئیں اور پھر آپ جب فلان وقت پہ تشریف لے آئیں گے تو تیاری کر کے آپ کو روانہ کر دیا جائے گا اور آپ کافلے کے اندر تشریف لے جائیں گے جب یہ کیفیت ہوئی اور حضور تشریف لے کے چلے گئے تو اس کے بعد آپ نے اپنی خادمہ سے بات کی کہ جو مہمان آئے تھے ہمارے پاس ملازمت لینے کے لیے تیرا کیا خیال ہے اس نے کہا مہمان صاحبہ میرا خیال تو بات کی بات ہے پہلے آپ یہ بتائیں آپ کے چیرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا ہے آپ کے چیرے کی یہ تغیر لون کیسا رنگ کی تبدیلی کیسی انداز بدلے ہوئے ہیں آپ ملکہ مکہ ہو دولت اور پیسہ اور تجارت آپ پر ناز کرتی ہے پیسے کے اندر آپ کا مقام ہے اور آپ اتنی زیادہ ایک ایسی شخصیت سے متاثر ہیں جو ظہری طور پر تو یتین ہیں اور آپ کے پاس جاب لینے آئے ہیں فرما یہ زیادہ بات ہے تم کیوں پوچھ رہی ہو کام میں بات ہے اس لیے پوچھ رہی ہو کہ میں نے پہلے ایسی آپ کی کبھی قیفیت دیکھ ہی نہیں ہے فرما پھر خاموش ہو جائے اگلی بات نہ کر ان کو آ جانے دے اگلی بات بعد میں کرے گے سبحان اللہ اللہم صاحب آپ کے بڑے پیارے کولر آپ کے ساتھ ہیں سلام دعا کریں ان سے جناب محترم پرویز صاحب ہے پیٹر براہ سے اسلام علیکم اسلام علیکم یہ ڈلے کیوں آ رہی ہے ہماری طرف سے آ رہی ہے کیا آپ کی طرف سے آ رہی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات ہیں تو اگر میں پیش کرتا ہوں تو اگر آپ نے درمان میں ٹوکنا ہے تو میں بھی فون بند کر دیتا ہوں نہیں بات کی ہے اعلان نبوت سے پہلے کیا سرکار ولی تھے یا نبی تھے اور جو شکر حضر کا واقعہ ہمارے علاوہ بیان کرتے ہیں میں ارد یہ کر رہا ہوں کہ کل جو آپ نے سوالات کی تھی وہ آ رہی ایک دن پہلے وہ ٹاپک سارا مکمل ہوئی کاری صاحب علماء نے نور کے مطلب مفتگو کی تھی اگر علماء نے مفتگو نہ کی ہوتی تو میں سوال ہی نہ پیش کرتا کاری صاحب اچھا بسم اللہ کریں جناب اعلان نبوت سے پہلے کیا سرکار ولی تھے یا نبی تھے جیسے آج کل تحقیق پیش کی جاتی ہے اعلان نبوت سے پہلے سرکار ولی تھے نبی نہیں تھے اچھا جناب بسم اللہ یہ آپ کا سوال سکے صدر کا جو واقعہ ہے ہمارے علماء جو بیان کرتے ہیں رافتی حضرات کہتے ہیں یہ سرکار کی شان اقتصم توہین ہے اچھا نکتہ نکالنے والی علماء بیان کرتے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے ان کی کتابوں میں سے بھی آوالے ملتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سرکار کی شان میں گستاہی ہے کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں بیست سے پہلے یا بیست سے بعد ان کو علم غیب ہوتا ہے تو آپ سرکار کی شان میں گستاہی کر رہے ہیں اور جیسے ابھی علامہ فراشی صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ سرکار کی وجہ سے پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے تو کراکی والے علامہ سعیدی صاحب کو فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار کے نور حصی ہونے کے لیے مجھے کوئی دلیل نہیں ملی اگر فراشی صاحب اس پر گفتگو فرما دے کہ ہم صاحب کی رہے ہیں بہت شکریہ پرویس صاحب اگر آپ کی دلہ داری ہوئی تو آپ میرے بڑے بھائی ہیں بلکل ایسی کوئی بات نہیں بہت شکریہ تیکیو وری مچ میں نے کل جو بات کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ الحمدللہ جسی پر بات کر لیں تو آپ نے کہا کہ نور پر گفتگو تو الحمدللہ آپ نے سوال کیا وہ ہم نے لے لیا اور اس پر کل بات بھی آپ نے کی تھی علامہ صاحب غالبا انہوں نے میس کر دیا تو یہ سوال بھی دونوں حضرت آگئے ہیں علامہ صاحب آپ نے بات کو مکمل فرمائے پھر آگئے ہم چلیں جناب جی تمہیں بات یہ کر رہا تھا بلکہ ایک یہ سوال ہے ان کا ایک کاب لے لیں ایک پھر علامہ صاحب کو دے دوں گا جی لانے نبو سے پہلے حضور ولی تھے یا نبی تھے اس پر بھی جی پروے صاحب آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے جناب تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جناب سیدہ خیدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ آفر کر دی آفر پیش ہو گئی اور آپ تشریف لے آئے اور آپ نے آپ کو صاف زہر ہے اس سے پہلے تو محسرہ تھا غلام جو انچارج تھا تو آپ وہ یونی فارم پینا کرتے تھے وردی والا یعنی جو جادہ دیں کافلے میں تاکہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں انہوں نے بات کرنی ہے اس کافلے کی انچارج یہ ہیں تو آپ نے وہ لباس پہنا جو وہ اس میں انوال ہونے والا بات ہوگی تو وہ بات تو سادہ ہو سکی سرکار کے لئے ہمیں عام بڑی اتیات سے چلتے ہیں کیونکہ سرکار کی بارگاہی ایسی بات یعنی جو عام ایمپلائیز لباس پہنتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کام کرنے والا لباس زیبتان فرمایا سرخ رنگ کا وہ لباس تھا تو اس پر جنابیں آپ کی جب پھوپی جان نے دیکھا تو اس سے آپ کی بھی اور جناب ارتبوت عبدالطالب نے جب دیکھا تو آپ کی بھی طبیعت میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ ایک نوجوان ہمارا وہ شہزادہ اور پوری کائنات کو جس نے عظمتوں سے نوازنا ہے وہ آج اس لباس میں جا رہا ہے لیکن جناب خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کیفیت تھی وہ بالکل عجیب تھی آپ نے محسرہ کو کہہ دیا تھا کہ جب تک مکہ کا ماحول رہے انچارج ظاہراً تُو ہے لیکن جو ہی مکہ سے کافلہ باہر نکل جائے تُو نیچے ہے اور یہ اوپر ہستی کیا کہنے کیا خوب وہ پھر لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی سواری کی اور سوار وہ ہوگی سوار محبوب ہمارے ساتھ محترم عاصف الرمال صاحب السلام علیکم عاصف صاحب اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب خوش اگل کرتے دی آپ کے لئے محفل میں جناب کیا سوال ہے تا آپ کی عزور پہلی تو بات یہ ہے کہ میری طرف سے دونوں علماء حضرات کو اور آپ کی بارگامیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ جی بولیں آپ کی باز آری بسم اللہ ماشاءاللہ سامنے گمبد خضرہ اور سرکار کے غلام دونوں خوبصورت لگ رہے ہیں آج پہلی تو بات یہ ماشاءاللہ دوسری بات یہ الحمدللہ یقین کریں کہ آج آپ کے چیروں سے نور برس رہا ہے اور پتہ چڑھ رہے کہ حضور کے عاشق حضور کی باتیں کرنے بیٹھے ہوئے اللہ اکبر اور پتھرانو کلمے پڑا جان دائے اور گلیاں گلنا کرا جان دائے اور سکیاں کھجوراں اگا جان دائے میرے آقا در رتبہ خدا جان دائے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب حاصل صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے اتنا قیامت رکھے اور اسی طرح آقا کے گیت گاتے رہیں اور جب قیامت میں جائیں تو اسی طرح حضور کے غلام بن کے جائیں بہت شکریہ آپ کے چیروں سے نور کی برسات برس رہی ہے آمین اللہ تعالیٰ بہت سارے عزتوں سے آپ کو نوازے آپ نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو اظہار کی ہے ایک سچے اور سچے امتی کو اپنے آقا کا ایسا ہی غلام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ صاحب کیا حضور السلام کا منظر ہے پہلا جو قافلہ آپ کے لئے محصرہ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں الحمدللہ آپ نے اس کا بیان فرمایا اللہ تعالیٰ صاحب کیا محسنہ اسلام کی گفتگو ہوئی میں نے آپ جیسے علماء سے سنا کہ جب عورتیں مکہ سے مدینہ پر جو حضور مدینہ چلے گئے تو عورتیں جب مکہ شریح سے وہاں جاتی تو حضور ان کی بڑی خدمت کرتی صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ بڑا احتمام ہوتا ہے جو مکہ سے خواتین آتی ہیں کیا وجہ ہے فرمایا ان کی اس لئے خدمت کرتا ہوں کہ ختیجہ کی روح مجھ پر راضی ہو جائے کیا خوبصورت سرکار دولان صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ ہیں اور پھر میں سمیتا ہوں کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ حضور سیدہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پاک بھی آپ سے اور میں سمیتا ہوں بڑی الحمدللہ آپ کو اللہ پاک نے عظمتیں فضیلتیں عطا فرمائی اور اپنا سارے کا سارا مال حضور علیہ السلام کی قدموں پر آپ وہ نچاور کرتی ہیں اور پھر آپ کا جو آج بھی مزارع پاک کا جنت موالہ میں محبت والے جاتی ہیں جی ہمارے ساتھ مسلم عاشم صاحب ہیں السلام علیکم جناب السلام علیکم آپ حضورات لگتا ہے شاید ٹی وی سے سنکے اس لئے ہمیں آپ کی آواز صحیح نہیں آرہی مسلم بھائی سلام علیکم میری آواز نہیں آرہی میری آواز تو میں اتنا لوڈ بولتے ہوں پورا بلیک بلڈ رہا ہے جی فرمائیں آپ کو میری آواز آرہی ہے جی بالکل آرہی ہے آپ کی آواز اچھا جناب پہلی بات تو آپ سب کو میری طرف سے سلام اور سب کو میں مبارک دیتا ہوں سرکار کی آمد کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور آپ بہت پور نور محفل آپ نے جمعائی ہے طبلہ ساوری صاحب جب ذکر رسول پاک کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اسی جنت کی ہواوں میں ہم لوگ ہیں اور جب وہ کارام اپنا بھند کرتے تو دل کو بہت ایک عجیب بھوچھا لو جاتا ہے لیکن یہ تو ظاہر زندگی ہے اللہ آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات کر دی تھی جب کالرز کو اگر کسی سے آپ سے اختلاف بھی ہو تو کم سے کم اس مہینے کے تقدس میں درشت لہجہ تو نہ رکھیں پیار جیسے آپ کے اوپر وہ ایسا لگتا ہے پیار محبت سے کریں مجھے بھی آپ سے دس ہو سکتا ہے علمی تو نہیں اختلاف ہو لیکن ہم لوگوں کوئی اتنا دوسروں کی دلازاری کرنا اور لہجے میں ساتھ ایک طرف سے یہ ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے سب سے کہ بے شک آپ اختلاف کر لیں بے شک آپ سخت مشکل سوال کر رہے آپ کا سوال کر رہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو میں جسوہ اور ایمان کی ایک دڑپ ہے اور وہ جو انہیں نے جبل نور کا کہا تو حیرت کی بات ہے کہ پتھر کو تو ان سے منصوب ہو جائے تو نورانیت ہو جائے خود اس کی ذات سے جو ہے وہ اس کو وہ نور نہیں کہیں تو اس کے پر ضرور گفتگو فرمائے کہ بہت انشاءاللہ مشکل ہوئے بہت شکریہ آنشو صاحب آپ لندن سے آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے شمولیت اختیار کی اللہ پر رضائے خیرت آپ فرمائے علماء سے آپ جو محبت کرتے ہیں تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عالم کی عزت کی اس نے میری عزت کی جس نے عالم سے محبت کی اس نے رسول سے محبت کی الحمدللہ میں سمیتا ہوں یہ علماء ہمارے لئے بڑے قیمتی ہی رہے ہیں جو ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راستہ دکھاتی ہیں علم صلی اللہ علیہ وسلم پروگر صاحب کا سوال آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علان نبوت سے پہلے نبی تھے یا ولی تھے سوال آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے اور نبی کی جو ولایت ہے اس کی ولایت تک بھی کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا صرف اس میں جو صوفیاء کہاں یہ سمجھانے کے لیے صوفیاء کی کہ جب نبی کا تعلق راب سے ہو تو وہ ولایت ہے جب نبی کا تعلق مخلوق سے ہو اپنی تبلیغ اور تشریع میں تو یہ نبوت ہے جو کہ لوگوں کو پہچانی ہے چونکہ عام ولایت زنی ہوتی ہے قطعی نہیں ہوتی لیکن نبی کی ولایت قطعی ہے زنی نہیں ہے اب معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے اور جب سرکار نے فرمایا کہ کن تو نبی ین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور کیچڑ میں تھے تو جب ظاہر ہے کہ نبی تھے تو جب نبوت ہے تو ولایت بھی ہے بہت اچھے ہاں جی تو میں اس وقت بھی نبی تھا اب یہ ممکن ہے کسی اور بندے نے اس مسئلے کو کسی اور طریقے سے سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہو ایک ہے اعلان نبوت ایک ہے منصب نبوت اور ایک ہے صفت نبوت سبحان اللہ کا نبی منصب پر فائد سرکار تو فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا اور پھر نبی پاک سرکار فرماتے ہیں یہ علوم نبوت کا ہے سرکار فرماتے ہیں میں بطن مادر میں بھی چلنے والی کلموں کو سنتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اب جب یہ صورتحال ہے نبی پاک سب نے عالم کی اور پھر اللہ کے معبوب نے عرش اولا کی خبریں دیئیں اور آپ کا نور موجود تھا اور جب سرکار نے یہ خود بیان فرماتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کال بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی ثمہ جا آکم رسول آئے 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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاكَ النَّبِيِّينَ دیکھئے اگر یہ رب تعالیٰ نے نبیوں سے وعد علیہ مِسَاکتے پکے وعدے کو جی جی تو اس وقت نبی تو آئے ہی نہیں تھے نبی تو آئے ہی نہیں تھے یہ تو نہیں کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ عَرْوَاحَ النَّبِيِّينَ تو نہیں ہے نبی تو آئے ہی نہیں ہے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاكَ النَّبِيِّينَ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا جو میں ایک کولر سے بات کرلو محترم ڈبلی خان صاحب ازرہ اسی بات سنتے وہ کہہ کرنا چاہتے ہیں سلام علیکم خان صاحب اللہ علیکم اتلا برحمت اللہ وبرکاتہ کاری صاحب موضوع فوک علیف مطابق مختصر ان تین فعلات آواز آتا ہے آواز آتی ہے جی جی اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے ولادر کا دن کرسمس دن نہیں ہے کسی کو سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ معلوم نہیں لیکن دنیا محرد کا کیلنڈر تاریخ اس سے شروع ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام ولادر کا دن تاریخ بارہ ربیعہ آول کو کس نے سب سے پہلے لکھا تھا کیا اضباب حکمہ ہو سکتے کہ اتنے اہم دن سے اسلامی تقاویم کیلنڈر کسی خلفہ راشد عدوار خاصتر حضرت عمر رضی اللہ نے کیوں نہیں شروع کیا حجرت کے دن سے آہاز کیوں ہوا اور مقدس ملاد سے نہیں کیا خلفہ راشد ردوان و اجوائین کو آپ صلی اللہ علیہ السلام کے ولادر کا دن معلوم تھا دوسرا سوال اللہ نے نبود کے بعد خلفہ راشدہ کے اتدائی عبادات یا کسی عورت حب کے اتدائی عبادات کیا اور کیسے تھے چونکہ صلات سوم زکاة اور حجد و بات مدینہ میں فرض ہوا تو آپ بطرہ کیسے دو وقت کے جمع میں کرتے تھے یا کیسے تیسے آخر سوال تاری صاحب آبادات آئے جی آتا ہے آتا ہے بالکل جناب آچھا آخر سوال سبھی خلفہ راشدہ ایک دوسرے سے بہت پیار محبت کرتے لیکن خلفہ راشدہ میں ابو بکر عمر عثمان اور حسین رضی اللہ علیہ و اجمہین آپس میں کون کن سے زیادہ رابطہ تعلقات اٹھنا بیٹھنا کانا پینا اکٹھا کانا پینا وہیرہ کون کس سے زیادہ کرتے اللہ علیہ وقت سے قبل دوران اور بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دوریہ سے تشریف لانے کے بعد کون کس سے زیادہ قریب تھے چونکہ امام حسین تو اطمال ریزاروں سے عمر مبارک نے بہت کم تھا تو اس پر انہیں روشنی ڈالے بہت بیربانی جزاک اللہ خیر بہت شکریہ آپ نے تین سوال کی تین سوال سمجھ میں آئے ہیں جو انہیں نے کہا ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے حضور کی یہ آپ نے بتا دیا کہ حضور السلام علیہ وقت سے پہلے نبی جزی کے اور غلی بھی اللہ کا قرآن خود بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيسَاكَ النَّبِيِّينَ ابھی وہ انبیاء اس جان میں آئے نہیں تو ان کو عالمِ ارواح میں بھی نبی نبی ہوتا ہے جب وہ ایسا نہیں ہے کہ نبی آمارہ آقائد میں سے یہ ہے کہ نبی عالمِ ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے نبی بطنِ مادر میں بھی نبی ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيسَاكَ النَّبِيِّينَ کا معنی یہ ہے تو جب عالمِ ارواح میں مِيساک لیا تو یہ نہیں کہا ارواح نبیین بلکہ کیا کہا مِيساک النبیین نبیوں سے مِيساک لیا تو مثلا اس لئے یہ واضح ہو گیا پھر جبکہ رسول رسول آجائے عظیم عظمت والا رسول آجائے تو اللہ کریم نے عالمِ ارواح میں بھی نبیوں کو نبوت کے صفت سے یاد کیا ہے اور پھر یہ جو بات تھی یہ بعض جو علماء نے بیان کی لوگوں کو سمجھانے کے لئے کی کہ ایک ہوتا ہے نبوت کی قوت منصبِ نبوت صفتِ نبوت اور ایک ہے اظہارِ نبوت نبی جب اظہار کرتا ہے بالفعل اپنی نبوت کا تو اس وقت اس کا معنی آور ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک مرشبِ نبوت کا اظہار کرتا ہے ورنہ ہر نبی نبی بھی ہوتا ہے اور ولی بھی ہوتا ہے ایسا نہیں کہ پہلے وہ ولی تھے نبی نہیں تھے الحمدللہ پروی صاحب آپ کے پہلے سوال کا جواب اللہم صاحب نے دوسرا سوال اللہم صاحب آپ کی طرف لے کے آوں گا ہمارے ساتھ محترم سکندر صاحب ہے راچٹل سے اسلام علیکم سکندر صاحب اسلام علیکم جی اسلام علیکم جناب فرمائیں جناب آپ کی آواز تو نہیں ہو جا رہی دیکھیں میرا question یہ ہے کہ obviously آپ بات کر رہے ہیں about حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ان کا status اس کے طور پر وہ دورانی تھے یا وہ ولی تھے یا نبی تھے لیکن آج کے دور میں جو practical اسلام ہے جو باتیں ان لوگوں کو لوگوں کو کرنے چاہیے اس ملک میں کہ بچوں کو بتانا چاہیے کہ اسلام ہے کیا ربیل اول ربیل اول کس لیے ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پائدہ ہوئے وہ اس دنیا میں کیوں آئے وہ زیادہ important باتیں discuss کرنے کی ہوتی ہے کہ یہ کرنے کی ہے یہ سننی یہی اس بات پر برید گرتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کے نبی کو آپ سے نبی مانتا ہوں بات ختم ہو جاتی ہے ہم سارے ایک بک کو مانتے تو پیز ڈیویزن کیا سی اور اللہ تعالیٰ کن پاک میں کہتا ہے ان منافقوں میں سے نہ ہو چاہو جس نے اللہ کے دین کو ٹکر ٹکر میں تقسیم کر دیا اگر ہمارے چینل میں ایک شیعہ کا چینل ایک پر سنی کہا رہے ایک دیوابیوں کہا رہے تو مجھے یا جو لوگ یہاں پر بہنڈ ہوئے ہیں ان کو تو کوئی they're not learning anything آپ آس ان جو جو لوگ پاکستان سے آئے ہوئے یا جو بڑے بزرگ پرانے زمانے کے جن کو ان باتوں کا پتہ ہے اصل اسلام کو جو پریکٹیکل چالی گئے ہیں آج کے دور میں معاشرے میں جو بڑھ رہی ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں بولتا ہے لوگ یہاں پر حرام کھاتے ہیں چرا پیتے ہیں بہت بہت شاہ آپ کا سوری اسکندر صاحب آپ کا جو پوائنٹ الحمدللہ وہ آگیا بہت اچھا آپ نے پیغام دیا کہ ہم ان سوالوں کی بجائے کیوں والی تھے نبی تھے یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایسی اسلائی گفتگو بلکہ الحمدللہ ہم نے جو آٹھ بھی حضور صلی اللہ کے والے زندگی بات کی یہ گی کہ آپ تشریف لائے کائنات میں انسان کی ہدایت ہدایت کے لئے تشریف لائے انہی چیزوں پر ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو جذبہ اسلام کا اللہ اس کو سلامت رکھے بہت شکریہ آپ نے جو ہے اس طرف لوگ جو دلائی کہ ہماری لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں عظمت والے رسول ہیں اس سے پڑھ کر ہمیں اور کیا جو ہے چیزیں چاہیے فرحمدللہ تو علم صاحب پروی صاحب کا سوال ایک تو علم صاحب نے حلقہ دوسرا انہیں کہا شکر صدر کے حوالے سے اور پھر ان کا ورقہ بن نوفل کے پاتھ وہ سرکار کو لے کر گئے تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام شان اپنی پیان فرمایا یہ غیر نبی کے پاس انہوں کو لے کے جانا اس کے بارے میں غالباً وہ سوال کر رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات کا اظہار فرمایا ہے ٹھیک اور اظہار اس انداز سے فرمایا ہے مشورے کے انداز میں باقاعدہ بے صدقہ اعلان نہیں فرمایا صحیح یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نبی ہوں اور میرے اوپر ایمان لے آئیے آپ نے آثار کا تذکرہ کیا ٹھیک اور اس کی کئی حکمتیں ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا اور پھر آپ جو لے کے گئی تو چونکہ اس وقت اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ ان طرح کی باتوں پر یقین رکھتے تھے اور آپ کے وہ جو ورقہ بن نوفل تھے بڑے پڑے لکھے عالم آتی تھے اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ اس بات پر غور گر اگر وہاں لے کے نہ جاتی تو اس بات کا کیسے پتا چلتا جو بات انہوں نے کی جب وہاں پر لے کے گئی تو ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ آپ نبی آخر زمان ہیں یہ ان کی نشانیاں ہیں اور جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ فرشتہ جو وہی لے کے آتا ہے یہ اسی فرشتے کی علامات ہیں جو آپ پر ظاہر ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ ورقہ بن نوفل نے ایک بات بولی اور کہا کہا کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور دوسری بات اس نے یہ کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم مکہ سے آپ کو نکال دے گی اللہ اچھا یہ وہ بھی جانتا ہے یہ ورقہ بن نوفل کہہ رہا ہے جب پوچھ رہے گئے تو وہ کہہ رہا ہے اچھا غیر نبی کا یہ علم ہے یہ علم ہے افسوس ہے ان معلومین کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قومت کا عالم کیا ہوگا تو مقصد یہ ہوا کہ یہ باتیں جو ہیں یہ اس حکمت کی بنیاد پر ہیں کہ تاکہ اگر وہاں جاتے نہیں ورقہ بن نوفل کی سٹیٹمنٹ آتی نہیں اور اس کی تورات اور انجیل اس نے باقیدہ یہ کہا کہ میں تورات پڑھا ہوا ہوں میں انجیل پڑھا ہوا ہوں اتنی کتابیں مجھے یاد ہیں بلکہ ایک کتاب تو الہامی کتاب اتنے وہ عالم تھے ورقہ بن نوفل کہ انہوں نے وہ کتاب پوری کی پوری خود لکھی دو زبانوں میں ایک کول کے مطابق اصل زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی اتنے بڑے عالم تھے ورقہ بن نوفل وہ عام آدمی نہیں تھے پھر دوسرے لوگوں کو کنونس کرنے کے لئے بتانے کے لئے بھی ایک حکمت ہی موجود تھی جیسا کہ آپ کو بتا ہے ایک صحابی جن کے بارے میں بہت سارے لوگ ان کی جو ولادت کا سلسلہ ہے اس پر بات کرتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھوایا تھا جس کو وہ سارے مانتے تھے فرمایا اس سے پوچھ لو جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں جب پوچھا تو اس نے بھی وہی بات بتائی جنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کیونکہ وہ سرکار کے صحابی تھے ان پر اعتراض ہوتا تھا تو اس لئے اس طرح کی جتنی باتیں ہیں اور اتنی حکمتیں ہیں اور پھر قرآن مجید اس طرح کی مثالوں سے بڑا پڑا ہے موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ رات کے وقت نکلنا اپنے بندوں کو ساتھ لے کے نکلنا تو رات کے وقت نکلنے کے کیا فراؤن کو چھوڑ کر جب نکلنے کے کیا حکمتی اللہ پاک جو فرما رہے رات کو نکلنا وہ ان کو طاقت کو ختم نہیں کر سکتا یہ اللہ پاک کی مشیعت کے معاملات ہیں جو ایک نظام کے تحت اور وہ اگر واقعات وقوع پذیر نہیں ہوتے تو عظمت اور رفعت کا مقام ہمیں پتا نہیں چلتا پھر جو وہاں گئے تو جو بات ہوئی اس نے بھی یہ بات ثابت کر دی جو ورکہ بن نوفل نے تصدیق کی کہ جب آپ کو اللہ پاک جاتا ہے ہر کو میرے قریب رہنے کی بات پہتا ہے میں ہر میں کعبہ میں جاتا ہوں تو لوگ میرے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں میں جب اور سرکار کا آپ کو پتا ہے یہ بچبل سے انداز تھا جب آپ تشریف لے جاتے ہیں جناب حرط عبد المطلب گدی پر بیٹھی ہوتے تھے خانہ کعبہ کے اندر آپ کے لیے خاص مسند تھی مسندے خاص پر تشریف فرما ہوتے آپ کے اپنے بیٹے بلا روک ٹوک وہاں نہیں جاتے تھے وہ دودھ تھی لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بات ہے تو آپ فرما دے میں اس کو نہ رکھوں اس کے لیے کوئی پابندی نہیں اس کو آنے دیں ابتہ المطلب بھی اپنے ساتھ اس تخت پر مسند پر بٹھاتے تھے حرم کعبہ کے اندر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے یہ انداز ایسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے اور آپ نے کہا کہ یہ لوگ تو مجھے اتنا چاہتے ہیں کہ اپنے سے بھی زیادہ چاہتے ہیں تو یہ کیسے ہوگا مجھے نکال دے گئے تو فرمایا حضور جو بھی بندہ حق کی بات کرتا ہے تو ہر نبی نے جب حق کی بات کی تو اس کی قوم والوں نے اس کی مخالفت کی لے اور اسی طریقہ سے یہ بھی آپ کی مخالفت کریں اللہم صاحب ایک اور آپ سے میں نے آخری بات پوچھنی اسی ٹاپک پر اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم خولفہ راشدین پر جائیں گے محترم عاصف صاحب اینی کارڈیف سے اسلام علیکم ویلک ترک چلتے ہیں اسلام علیکم حضور صاحب تمام علماء اکرام کو میری طرح سے اسلام اور جو محسل سے جائے ہوئے ہیں مبارک محسل اور مبارک قیام کی بھی آپ کو بہت بہت مبارک بارہ بہت شکریہ آپ کو بھی ازاک اللہ سر دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ یسٹیڈے شاہ صاحب نے میں سن رہا تھا ان کا جو انہوں نے خطبہ ایک آغاز میں اتت اُٹھ نے علم کہا اور ایک حلم کہا علم اور حلم کیا ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا علم رکھتے تھے اور اس پر ان کا کتنا یعنی کہ تصرف تھا اور ان کا کتنا ہول تھا ٹھیک 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 اور دوسرا ہے ایک میرے بہت نہیں ہے آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ ختم کریں تو اگلے دن کا کم از کم توپک ضرور بتائیں تاکہ اسی توپک کیا مطابق سوال کریں ہم لوگ صحیح جی بہت میرے بہت شکریہ تینکیو جی آپ نے کارڈیف سے فون کیا اصف صاحب تھا آپ نے بھی ماشاءاللہ محفر میں شمول اکتیار کی اور آپ نے سوال کیا ہے علم اور حلم میں کیا فرق ہے اور پھر حضور سیدہ صلی اللہ علم کا علم پاک کا ہم تو حیطہ نہیں کر سکتے حضور کے پاس کتنا علم تھا کوئی نہ ہمارے پاس کوئی ایسا زاویہ جس سے چیک کر سکتے ہیں پہر علمائی کلام انشاءاللہ اس پر بھی گفت ہو حضرت سرکار کا آخری جو میں سوال آپ سے کر رہا ہوں حضور کا نکاح کس نے پڑھایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح پڑھایا گیا یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے بہت سارا اس سوال پر بات ہوتی ہے شکریہ اور نکاح کی بات ہوتی ہے یہ بہت بیس ہوتی ہے بہت بات ہوتی ہے اور اس پر بڑے خاص طریقے سے بات ہوتی ہے اور جو پہلے مطلب پرویش صاحب کا بھی ایک سوال تھا دیکھیں دینِ ابراہیمی کے وہ لوگ قائل تھے وہ اپنے آپ کو ملتِ ابراہیمی کہتے تھے جنابِ ابو طالب نہیں جتنے بھی لوگ تھے آلِ مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے اور جنابِ ابو طالب بھی ایونکہ جو سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی آنہو کے بارے میں کہا جاتا ہے اور یہ جو نماز کی بات بھی پرویش صاحب پوچھ رہے تھے ایک قول کے مطابق آپ وہی نماز اور اسی طرح کی عبادت کرتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام سے منخول وہاں تک پہنچی ہوئی تھی بہت اچھا تو یہ جو بات آپ نے فرمائی تو خطبہ جو پڑھا گیا وہ دو بندوں نے خطبہ پڑھا ایک خطبہ نہیں پڑھا گیا دو خطبے پڑھے گئے ایک خطبہ جنابِ ابو طالب نے پڑھا رضی اللہ تعالی آنہو نے اور ایک خطبہ پڑھا ورکہ بن نوفل نے تو جب یہ خطبے دونوں پڑھے گئے تو ایسی صورتحال کے اندر وہ جو خطبہ ہے اس پر لوگ بہت بات کرتے ہیں کہ جی وہ پھر اگر وہ تھا تو خطبہ کیسے پڑھا وہ تھا تو خطبہ وہ خطبے میں کیا تھا اس خطبے کے کنٹنس نہیں دیکھتے مشمولات کیا تھے خطبہ کے مشمولات یہ تھے کہ جنابِ حضرتِ ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا اس میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو اے خدیجہ کے خاندان والو تمہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے مال تمہارے پاس زیادہ ہے دولت تمہارے پاس زیادہ ہے جرچہ اور تجارت کا سلسلہ تمہارے پاس زیادہ ہے مکہ کے اندر تمہاری بیٹی کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ ملکہِ مکہ ہے کوئی نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بیسہ تمہارے پاس ہے لیکن دنیا جہان کی شرافت جس آستی پر ناز کرتی ہے وہ میرا بتیج ہے ہای 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 یعنی اور پھر آپ نے یہ کہا کہا پیسہ آ سکتا ہے جا سکتا ہے لیکن جو شرافت و عظمت اللہ نے میرے بتیجے کو دی ہے وہ جا نہیں سکتا وہ ایسی آئے ہے کہ وہ موجود رہتی ہے وہ وہاں پہ قائم رہتی ہے اور شرافت ہمیشہ سر بلند رکھتی ہے شرافت سے بندہ ہمیشہ معزز رہتا ہے شرافت سے بندے کو ہمیشہ عزت ملتی ہے اور ایسی عزت عظمت اور بلندی جو ختم نہیں ہوتی ہے ہم وہ لوگ ہیں جنہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کعبہ اپنے گھر کا چابی بردار بنایا ہے اللہ اکبر یعنی ہم اللہ کے گھر کے چابی بردار ہیں اللہ نے ہمیں اپنے گھر کی نوکری کی سعادت عطا فرمائی ہے تو اس کے جواب میں بھی پھر انہوں نے ختم ہے انہوں نے کہا ہم آپ کی اس عظمت کو مانتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم اپنی یہ سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی خدیجہ کی شادی حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیمتی سے سبحان اللہ بہت خوب اللہ صاحب ڈبلیو خان صاحب کا سوال تھا اللہ صاحب کہ پہلا یہ جو بارہ ربیول کی تاریخ کا تعین ہے اس کا کوئی تاریخی حوالہ اس کا پس منظر اس کے بارے ہو جاننا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بارہ ربیول اول اس پر مختلف لوگوں کے اقوال ہیں لیکن جو بارہ ربیول اول ہے یہ ہے میرے پاس علامہ ذرکانی کی مواہب اللہ دنیا کی مواہب اللہ دنیا کتاب کے نام ہے علامہ ذرکانی کی وقیلہ لی عشر وقیلہ لی اس نئی عشر وعلی اور اسی پر عمل ہے آل مکہ کا فی زیارت ہن یعنی نبی پاک کے ولادت کی جگہ کی زیارت آل مکہ کرتے تھے بارہ ربیول اول سبحان اللہ بارہ ربیول اول ہی کا ہے اور مشہور اور مشہور جو ہے کہ انہو ولدہ یوم الاسنین سانی اشرا ربیول اول یعنی یہ مشہور جو ہے وہ یہ ہے کہ زرکار کی بارہ ربیول اول کو ہوئی وہوا قول ابن اصحاق یہ ابن اصحاق کا قول ہے وغیرہ اور یعنی ابن اصحاق بہت بڑے پہلے معدث جنہوں نے سب سے پہلے سیرت کی کتاب لگی وہ جنابی ابن اصحاق ہے ٹھیک تو آپ آپ کا قول ہے تو یہ موجود ہے کہ وہ بارہ ربیول اول تھی اور آل مکہ کا بھی اسی میں جب مشہور ہو جب مشہور ہے اندالجمہور اور ابن جوزی وغیرہ نے بھی اسی کو نقل کیا ہے یہ علماء کا ساری لکھتے ہیں علم صاحب مارس صاحب محترم یعصر صاحب ایمان چسر سے اسلام علیکم یعصر صاحب والاکم السلام جی میں سب سے پہلے علماء کرام کو میرے طرف سے بہت سلام بہت شکریہ اور میرے ایک سوال ہے چھوٹا سا یہ سرمائے اللہ پاک نے نبیوں کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بیجا اور قرآن سے پہلے جو بھی کتابیں چیئے ان کا کیا مقصد تھا اور ہمارے جو قرآن پاک ہے ہمارے نبی کے اوپر کس لیے نازل کیا گیا اور ہمارے نبی کو کیا تعلیمات دی گئیں کہ امت تک کیا پہنچایا جائے تو ہم ہمارے لیے ہمارے نبی نے کیا میسیج چھوڑا ہے بہت اچھا بہت اچھا سوال آپ کے لیے بہت اچھی بات بہت اچھا اللہ حافظ بہت شکریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے جس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ یہ تعلیمات پر بھی پروگرام ہوتے رہیں گے یہ تو ملد پاک کی جو برکتی ہے میں حضور ورز کروں کہ میں الحمدللہ اکسر دوستوں سے کہتا ہوں جب ہم بات کرتے ہیں کچھ دوست مائنڈ بھی کرتے ہیں ہماری کال کرتے ہیں یہ کرتے وہ کرتے ہیں پھر یہ جب ہم شروع سے آپ کو کہا ہے کہ ہمارا ٹاپک ہے وہ سکرین پر بھی موجود ہے یہاں بھی بات کرتے ہیں اور ابتدائی جو ہم گفتگو کرتے تھے اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم کی ٹاپک آج بات کر رہے ہیں آج جو ہم بات کر رہے ہیں الحمدللہ اس پر بھی ہم نے کی ہے جو سرکار کے فضائل ہیں وہ اس لیے بھی ضروری ہیں تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ کتنی شان والے رسول ہیں جن کی تعلیمات تعلیمات بعد میں آئیں گی شان تو پہلے موجود ہے نا جی 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 الفاظ جیہ اچھا حضرت یہ دوسرا سوال ان کا تھا ڈبلیو خان صاحب کا کہ جب حضور السلام نے اعلان نبود فرمایا نماز کے معاملات بعد میں آتے ہیں جب ان لوگوں نے اسے قبول اسلام کر لیا تو کیا کرتے تھے کونسی عبادت اس پر ان کا دوسرا سوال ہے میں نے وہی بات پہلے اس کی تھوڑا سا حصہ عرض کر دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ ملت ابراہیمی کو جاری رکھا گیا اور وہ لوگ جو اس سے پہلے تھے وہ بھی دینِ حنیف پر اپنے آپ کو مانتے تھے اور وہ لوگ صحیح راست پر تھے طریقہ راست پر تھے جو دینِ ابراہیمی جو اصل شکل میں اس کی تعلیمات تھی ان پر عمل پیرا تھے تو جب تک آکام نہیں آئے تھے تب تک ان آکام پر عمل پیرا ہوا جا رہا تھا عمل جاری تھا اور پھر اس کے بعد جو شریعت کا حصہ ان کا رکھنا تھا ابراہیم علیہ السلام کے شریعت میں سے اس کو رکھا گیا اور باقی جو حصہ شریعتِ متارہ کا اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بت دیا وہ اس میں اپ ڈیٹڈ شکل کے اندر ہمارے سامنے آگئے بہت اچھا ڈبلیو خان صاحب الحمدللہ آپ کے دو سوالوں کو جواب آئے گا تیسرے کا جو میں آپ کو جواب دوں گا بھی اس سب ہی ہم ٹاپک کے طرف جانے لگیں حضرت آج الحمدللہ کل کا جو ہمارا ٹاپک تھا اللہ کا احسان ہے کہ اس کو ہم نے الحمدللہ مکمل کیا اس بھی کچھ چیزیں باقی رہ کی تھی آج ہی ہمارا مہن ٹاپک ہے اللہ ہم سب کوئی پتا ہے الحمدللہ کہ وہ خلفاء راشدین وہ خوشنصیب صحابہ جن کی صبح صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ان کی عید ہوتی تھی اور کیا ان کی قسمت پر ناز پوری دنیا کرتی ہے کہ قربر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیب ہوا سب سے پہلے جن کو خلیفہ اول بلا فصل سیدنا عمی الومنین نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کی صداقت کا اللہ نے خود قرآن میں اعلان فرمایا سب سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ کی بارے میں جائے کہ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ کون ہے کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے اور ایمان لانے میں الحمدللہ آپ کس دردے پر آتی ہیں اس پر بھی آپ گفتگو کریں اور ساتھ یہ خان صاحب کا سوال بھی ریلیٹر آپ لے لیں کہ خلفاء راشدین آپس میں دو تعلقات تھے لیکن ان خصوص چار خلفاء راشدین میں ان میں سے چاروں میں کے زیادہ تعلقات اپس میں کس کے ساتھ تھے یہ چاروں میں سے یعنی دوسروں کے ساتھ اس پر بھی تھوڑی اپروشنیں ڈال دیں اور دوسرا جو ہمارا موضوع ہے اس کے طرف آتی ہیں خلفاء راشدین پر سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق اور نظرین اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو ایک ایسا عداد حاصل ہے جو کسی صحابی کو نہیں ملا وہ آپ پوچھنا جائیں گے کیا کہ یہ وہ عداد ہے کہ آپ کی چار پشتے رسول اللہ کی صحابی باپ بھی آپ کے رسول اللہ کی صحابی ہیں خود بھی آپ کے بیٹے بھی اور آپ کے بیٹیاں جو ہیں الحمدللہ یہ سارا خاندان بیاک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا تو یہ الحمدللہ چار پشتے جو ہیں ان کی وہ رسول اللہ کی صحابیات ہیں وہ صحابہ ہیں آپ کے بیٹا تو اللہ صاحب اس پر میں چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو روایت ایک میں موجود ہے کہ عقیم بن حیزام بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی لونڈی آئیں اور انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا کہ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے جنابی صدی کے اکبر وہاں بیٹھے ہوئے تھے فوراں اٹھ کر گئے اور جا کر کہا کہ سرکار مجھے کلمہ پڑھائے جی بسم اللہ اور حضور علیہ وآلہ وسلم کے اس دین میں داخل ہوئے اور خود چونکہ بہت بڑے خطیب بھی تھے جی جی اور آل مکہ کے ہاں ان کا ایک بڑا تاثر تھا چھیک اتھا کہ آل مکہ یہ قبیلہ بنی تمیم سے ہیں جی جی اور قریش میں سے ہیں قریشی ہیں تو آپ آل مکہ جو ہیں وہ آپ کو اتھا کے بے شمار مشکل ترین چونکہ قوت کلام بہت تھی ان کی یہ بھی خاص شان ہوتی ہے نا قوت کلام بہت تھی اتھا کے قتل کے کیس حالانکہ اپنے علاقے کے چیز جسس بھی جانتا ہے آپ سے سونا ہے علماء سے قتل کے کیسس جو ہیں ان کا فیصلہ کرانا یا راضی نامہ کرانا عربوں کے اس ماحول میں بہت مشکل تھا لیکن جناب سدھی کے اکبر کی قوت بیان اتنی آلہ تھی کہ کئی لوگوں نے وہ اپنے کیسس ختم کیے ان کی تقریر پر تو جب آپ نے کلمہ پڑھا تو اسی لیے فرمایا ہے یقیناً جناب خدیجہ ترک کبرا کا کلمہ بڑی عظمت رکھتا ہے یقیناً جناب مولا مرتضاء کا کلمہ بڑی عظمت رکھتا ہے یقیناً جناب زید کا کلمہ بڑی عظمت رکھتا ہے لیکن سب نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کا اظہار جس نے کیا چونکہ اپنے والد کی ڈر سے جناب مولا مرتضاء نے اظہار نہیں کیا اور خدیجہ ترک کبرا تو خود خاتون تھی اور آپ کی زوجہ تھی اور زید غلام تھے تو سب سے پہلے جس نے اظہار کیا اور لوگوں میں پھیلایا دین کو وہ جناب صدیق اکبر ہے اس نے جو روایات میں بعض اوقات تضاد آتا ہے کہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا تو اس کی تطبیق میں جہاں یہ آیا ہے کہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے آزاد بالغ مردوں میں جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا غلاموں میں سب سے پہلے جناب زید نے کلمہ پڑھا خواتین میں سب سے پہلے جناب خدیجہ ترک کبرا نے کلمہ پڑھا اور نابالغ بچوں میں سب سے پہلے مولا مرتضی نے کلمہ پڑھا لیکن اس بات پر سارے متفق ہیں کہ اظہار اسلام کا یعنی کلمہ پڑھتی ہر ایک کے پاس گئے کہ یہ اسلام ہے سروع عالم لے کر آئے یہ دین ہے اس کو مانو اور آپ کی تبلیغ سے جنب عثمان غنی نے کلمہ پڑھا آپ کی تبلیغ سے فاروق عاظم نے بھی آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر آگے گئے کچھ اور بھی چیزیں دیکھی ہیں ادھر سرکار کی دعا بھی اٹھ گئی لیکن یہ وہ ہیں چاروں جن چاروں پر اللہ کے محبوب نے روایاتیں یہ چاروں کی حقانیت کی اللہ کے محبوب نے اس لیے ہم حق چاریار کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ان چاروں کی الگ سے اس کا یہ معنی نہیں کہ باقی حق نہیں ہے جیسے پنچ تن پاک کا معنی نہیں کہ پنچ تن پاک کی پاک ہے باقی پاک نہیں اسی طرح یہ معنی نہیں کہ باقی حق نہیں معنی یہ ہے کہ یہ چار جس طرح حق ہیں اس طرح کا کوئی اور حق نہیں ہے اللہ اکبر ماشاءاللہ در اکرام ہمارے ساتھ محفل میں ماشاءاللہ قیم اللہ شریف تشریف لاز چکے ہیں میری اس مراد عالمی سلام کے عظیم سکالر فخر سادات حضرت علام پیر سید مظفر صنع شاہ صاحب کراچی سے پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور آج ہماری اس بزر میں آپ کی تیسری تشریف آوری شریف میں اٹھائیٹ ہوں شریف آپ کو ویلکم کرتے ہیں محفل میں السلام علیکم الحمدللہ محفل جاری ہے صاحب کا انتظار تھا آپ کی زیارت بھی ہوگی آپ کی باتیں بھی انشاءاللہ سنیں گے اور ابھی جو ہمارا حضور ٹاپک ہے حضور خلفاء راشدین پر آج ہم باتیں کہنے پہلا حصہ ہم نے مکمل کال یا کل جو باقی رہ گیا تھا اس کے بارے میں بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم سنیں گے تو شریف آیا تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے پہلے ایک ہم ناز شریف سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حادری ہے کہ ٹھوڑی محفل کے ٹیسٹ بھی چین کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ناد کے فورن بات جائے کہ بلہ شایدین کی طرف آئیں گے ان کی گفتگو سنیں گے تو میں گزارش کروں گا ماشاءاللہ آج کے ہمارے جو سنہ خان ہیں ماشاءاللہ پاکستان سے تشریف لائے پہلے بھی انہوں نے بہت اچھا کلام سنایا بڑا میاری کلام پڑھا میری سے مراد سنہ خان مصطفی مخترم جنام حافظ نور سلطان صدیقی صاحب دوبارہ پھر تشریف لائیں خوش آب دیتے پھر دوبارہ کہتا ہوں آپ سے دلرش ہے حضور السلام کی بارگاہ میں اپنے صدا بلند کریں بسم اللہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ اپنے نامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے نامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے نامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور میں نے مانا کہ نکمہ ہوں مگر آپ کا ہوں میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہوں مگر آپ کا ہوں مجھ نکمے کو بھی سرکار نبائے رکھنا میں نے مانا میں نے مانا میں نے مانا مانا میں نے مانا میں نے مانا میں نے مانا سرکار سرکھنا میں نے مانا میں نے مانا میں نے مانا میں نے مانا کہ نکم ماں ہوں مگر آپ کا ہوں مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبائے رکھنا اور ذرہ خاک کو خرشید بنانے والے ذرہ خاک کو خرشید بنانے والے ذرہ خاک کو خرشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا ہاں خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا مصطفیٰ علیہ السلام میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے ملک پاکستان کے عظیم سانا خان جنہ محترم حافظ نور سلطان صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے آقا علیہ السلام کے نا سنائی کیونے شہدی آپ کی طرف آتا ہوں الحمدللہ بڑی خوبصورت محفل دونوں حضرات نے آپ کے آنے سے پہلے ایک ماحول بڑا خوبصورت بنایا آقا علیہ السلام کی عزوائی متحرات کے حوالے سے بلخصوص محسنہ اسلام کے حوالے سے پاتے ہوئی غیر حراقی پاتے ہوئی اب ہمارا جو دوسرا ٹپک ہے خلفاء راشدین کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کلام کا آغاز آپ سے کیا جائے کہ خلفاء راشدین یہ وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کو رسوارکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہوا ایمان نصیب ہوا اس پر بھی آپ کچھ کہنا چاہیں یا اس سے پہلے جو ہم نے گفتگو کی علمائی کرام نے اس حوالے سے بھی آپ نے ذاؤں کے مطابق بسم اللہ اپنے کلام کا آغاز فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل غضتم من لسانی یفقہ قولی جس طرح کہ آپ نے قبلہ قاری صاحب اپنی گفتگو میں رشاد فرمایا کہ حضرات علماء کرام نے سکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی حوالے سے اپنے رشادات اور اپنے فرمودات سے مصطفیص فرمایا میں اپنا حصہ اس میں اس حوالے سے ضرور ارز کرنا چاہوں گا کہ سکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے ساتھ جس اصبیت کا اور جس تعصب کا معابلہ کرنا پڑا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بوجھ اگر پہاڑ پر بھی گرتا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ پر نہ ہوتا بلکہ ہل جاتا یہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت ہے اور نبوت کا سب سے بڑا وصف حلم اور بردباری ہوتا ہے وہ سکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں قبلہ قاری صاحب یہ تیرہ سالہ جو زندگی ہے قبل حجرت کے اس میں ہمیں وہ نظر آتی ہے یعنی حضرات انبیاء اکرام رضوان اللہ جمعین کے حوالے سے دیکھئے ذات مصطفیٰ کریم خود ارشاہت فرما راتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے جتنا ستایا گیا ہے اللہ کی رحمے اتنا کسی نبی کو اللہ کی رحمے نہیں ستایا گیا جبکہ قاری صاحب آپ یہ دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام کی سرکار علیہ السلام کی صداقت سرکار علیہ السلام کی امانت حضور علیہ السلام کا اخلاص اور حضور علیہ السلام کی ہمدردی اور اپنی برادری کے ساتھ اور اہل عرب کے ساتھ اور بالخصوص اہل مکہ کے ساتھ جو حضور علیہ السلام کی ہمدردی ہے اس کا مکہ کا ہر فرد اس کا معتریف ہے اگر آپ بخاری شریف میں اگر دیکھیں تو کتاب الوحی کے اندر یہ پورا ایک مقالمہ ایک لمبی تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے جناب ابو صفیان جب اسلام سے وابستان نہیں ہوئے ہیں اور اس وقت یہ قریش کے سردار ہیں حضرت علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد جس کسرت کے ساتھ جس طرح کے ابھی حضرت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہو انہ کے ایمان کی خصوصیت اور اس کے تفرد اور اس کی انفرادیت اور اس کی آفاقیت پر گویا کہ ایک بڑا خوبصورت اور جو ہے کہ اہل السنت کا جو مجمع علیہ نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے بھی مرحمت فرمایا ہے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ حرقل کے دربار میں جس وقت ابو صفیان پہنچے ہیں وہ اس وقت کی یوں سمجھئے بظاہر ایک سوپر پاور ہے اور ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک ہے اب اس کو باقاعدہ جا کر ابو صفیان نے جناب رسالت امار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شکایت کی اور وہ حضور علیہ السلام کی استقامت اور حلم و بردباری کے سامنے لا جواب ہو گئے تھے یعنی حضور کا صبر اور حضور کی استقامت نے ان کی عصبیت کی جڑوں کو کار دیا تھا اور سرکار کا یہ اخلاق اور سرکار علیہ السلام کا یہ انداز جو قرآن کریم فرقان حمید نصر علی وران میں ذکر کیا اس کا اظہار کمال کا طور پر تو حجرت کے بعد ہو رہا ہے لیکن اس کی جلکیاں جو شروع ہی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے بندوں پر یہ بہت بڑا فضل کیا ہے کہ لوگوں کی سختیوں کے باوجود ان کی روح گردانی کے باوجود ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر کو اپنی امت کے لئے انتہائی نرم کر دیا اس کا اظہار دیکھئے وہاں پر ہوتا ہے ابو صفیان نے جب جا کر باقاعدہ اور بازات طور پر اپنے زوم میں حضور علیہ السلام سے متعلق باتیں کی کہ وہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو ایک سوال حرقل نے کیا کہا یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بتاو یہ تمہیں تعلیم کس جس کی دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب یا امرو بس صلاة والصدق والصلت وہ ہمیں نماز کی دعوت دیتے ہیں وہ ہمیں سج بولنے کی دعوت دیتے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں رشتوں کو قطع نہ کرو رشتوں کو جھوڑو اور جو روٹھے ہوئے ہیں ان سے محبت کرو حرقل ایک بڑی گہری سوچ میں چلا گیا کہ اتنی معصر تعلیم جو معاشرے کے لیے سب سے سود مند اور معاشرے کی صلاح کا اصل الاصول ہے تو پھر وہ نے سوال کیا سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اتنی عالی تعلیم کہتے ہیں کہ سج بولو امانت کرو خیانت سے بچو اور خون ریزی سے بچو بچوں کو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے اجتناب کرو تو اس نے سوال کیا زرہ یہ بتاؤ کہ وہ کس خاندان سے ہیں ان کی برادری کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابو صفیان نے جس کشادہ کلوی کے ساتھ یہ بات کیا یہی ان کے لیے زیور اسلام سے آرستہ ہونے کی دلیل بنی ہے انہوں نے کہا ہوا فین آزو نسب ہائی ہائی اللہ اکبر کہ جو نبوت کے دعویٰ کرتے ہیں اور یہ بات جو اشاہ فرمارے ہیں ہوا فین آزو نسب وہ ہمارے درمیان سب سے مشرف اور اشراف اور اعلیٰ خاندان میں سے ہے تو ہرکہ میں کہا ہاں ہاں جب تو میں کہوں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اور جو حقیقی نبوت کا دعویٰ کرے اور نبی بن کا جو تشریف لاتے ہیں وہ ہمیشہ آلی انصاب کے اندر اور آلی نسبوں کے اندر تشریف لاتے ہیں تو اب آپ دیکھیں سارے مکہ کو یہ پتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان مبارک سے تاور وقتیں ہیں اس میں حرس نہیں ہیں اس میں لالچ نہیں ہیں قاری صاحب اس نسب پاک اور اس خاندان نے سسکتیو انسانیت کو اپنا خون و جگر پلا کر ان کے زندہ کیا ہے کہ آپ نہیں جانتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلا میرے آقا و مولا حضور سیدنا قفی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کہ انہوں نے شقایع شروع کر کے سسکتیو انسان کو سہرہ نہ دیا کہ سیدنا عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے اپنی سخابت اور اپنی فیاضی کے وجہ سے اہل عرب نے ان کو فیاض کا لقب نہ دیا کہ سکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلا وہ عظیم جد اعلا کہ جنوں نے جن کا دسترخان غریبوں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے یہاں تک کے پرند اور چرند کے لیے گھر سے لے کر پہاڑی کی چوٹی تک وہ ہمیشہ بسا رہتا تھا اور اس میں لحاظ کھانے کا اتنا تھا قبلہ قاری صاحب کہ آپ کے دادا رضی اللہ عنہ کا یہ خیال تھا کہ اس میں بوڑے بھی کھاتے ہیں اس میں وہ لوگ بکھاتے ہیں کہ جن کے اندر اتنی جسمانی سکت نہیں ہے کہ وہ روٹی کو چبا سکے تو وہ سرید بنا کر سرید بنا کر اور بوڑھوں کے لیے اپنے موں میں شوربہ اور روٹی لے کر اس کو چبانا کہ شوربے کا رس پیڑ میں نہ آئے بلکہ اس میں باقی رہے اور اس طرح غریبوں کے سامنے پیش کرنا تو وہ سکار کے جد اعلا کا لقب اس اعتبار سے حاشم ٹھہرا تو یہ تو اس خاندان سے تحت رکھتے ہیں جن کا مطمئن نظر نہ کسی کے جیب ہے نہ چودراہت ہے نہ حکومت ہے سراسر انسان کی فلاہ اور مرتی وی اور سسکتی وی انسانیت کو زندہ رکھنا ہے اور سکار علیہ السلام کا وہ دور مبارک ہے جس پر ہم کل بھی گفتگو کر رہے تھے کہ جو اعلان نبوت سے پہلے کا ہے حلف الفضول کو اگر آپ دیکھ لی گئے وہ معایدہ جو سکار علیہ السلام کے جد اعلا اور آپ کے اجداد اس کی معاملہ شناسی کے اندر اور اس کی شکوں کو متعین کرنے کے لئے موجود تھے جس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم مل کر مکہ کے اندر ایسی ایک سوسائٹی کھڑا کریں گے جس میں مسافروں کا خیال رکھا جائے گا تنگ دست اور غریب اگر کوئی ہوگا جو اپنا گھر کا گزارہ نہیں کر سکتا ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے اگر کوئی ظالم آ کر کسی پر زبردستی ظلم و ستم کرے گا تو ہم اپنی طرف سے پورا زور رگا کر ظالم کو ظلم سے رکھیں گے یہ حلف الفضول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے کا یہ معاہدہ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے ایک موثر گوئے کہ خدمات انجام دی ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے اسی بنا پر سرکار کا صادق و امین ہونا ان کے لئے ورد زبان تھا لیکن جیسے ہی حضور نے اعلان نبوت فرمایا وہ اپنے تاثد و حد درمی کے اندر وہ آگئے وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں کیونکہ ان کا مطمئ نظر ان کا تو خاندانی وجہت یہ ہے کہ اس سکتی انسانیت کو انہوں نے سہرہ دیا ہے تو نہ ان کا جاہو حشمت ان کا مطلب ہے نہ مال و منال ان کا مقصد ہے یقینا یہ پہلے بھی سج بولنے والے ہیں اب بھی سج بولنے والے ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی مطمئ نظر نہیں لیکن اس کے باوجود اسمیت ان کے قلب و جگر پر غالی بائی اور سکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر یقینا بخاری شریف کے حریص یہاں پڑھ دی گئی ہوگی کہ جب وحی مبارک کا نزول ہوا اور آپ کے قلب منیر پر جب آیات بیانات اتنی ہیں تو بخاری شریف کے اندر کتاب الوحی کے اندر پورا باب موجود ہے سکاری صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وحی کے پیغام کو لے کر چلے ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ قرآن میں سور مزمل میں کہا ہے اے حبیب ہم تم پر ایک بہت بھاری برکم کلام اتارنے والے اس کی سقالت اور اس کے بھاری ہونے کا حال یہ ہے کہ اگر اس کا ایک حرف بھی پہاڑ پتر جائے تو خیصت الہی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو قلب مصطفیٰ آپ کو سلام ہو کہ جس کے ایک حرف کو پہاڑ مسمت جسم برداش نہ کر سکے اللہ رب العالمین نے آپ کے قلب منیر میں وہ سلامت اور وہ کشادگی بیان فرمائی ہے کہ پورے قرآن کو آپ کا سینہ مبارک مثل برطن کے جمع کر لیتا ہے سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے ربانہ ہوئے تو ربایت میں آتا ہے کہ سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑک رہا تھا اور یہ دل دھڑکنا کوئی عید نہیں یہ سرکار کا موجزہ ہے اس لیے کہ جس قرآن کا جس کلام کا ایک حرف قاری صاحب اگر پہاڑ پر گر جائے پہاڑ جیسا مضبوط جسم جو ہمارے خارج میں مسمم جسم ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے تو مصطفیٰ کریم کی شان نہیں ہے کہ قرآن کتنی آیت اتر گئی ہے جسم مبارک سلامت تھا تو کپ کپی سلیئے ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ میں خدا نہیں خدا کا بندہ ہوں اور جسم کی سلامتی سلیئے ہے کہ اللہ نے مجھے محبوب آزم بنایا ہوا سرکار جلوگر ہوئے اور سیدہ ختیجت القبرہ میری ماں الممینین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں پہنچی اور آپ کے مبارک کریمات جو بخاری کے اندر موجود ہے کہ زم ملونی زم ملونی مجھ پر وہ کپڑا ڈالو مجھ پر کمبل ڈالو تو اس جب وہ طبیعت قرار پائی تو سرکار جلوگر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری زندگی جو گزاری ہے اور سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے میں حضور علیہ السلام کی اوپر سے چچزات رشتے کے ساتھ میں منسلک ہیں اور آپ کا مرتبہ مقام یہاں پر ڈسکس کر دیا گیا ہے بیان کر دیا گیا ہے تو انہوں نے اپنے غلام محصرہ کو حضور کے ساتھ لگایا تھا کہ ایک ایک علامات مجھے حضور کی بتاؤ جب حضور علیہ السلام کی علامات سے وہ متاثر ہو گئیں تو سرکار علیہ السلام کی خدمت میں نکاح کا پیغام پیش کیا اور جنب ابو طالب نے جب سرکار علیہ السلام کا نکاح سیدہ ختیجت القبرہ سے کیا تو پندرہ سال سیدہ ختیجہ حضور علیہ السلام کی عقد مبارک میں ہیں اعلان نبوت سے پہلے جب حضور نے خاموشی اختیار کی ہے تو سیدہ نے بھی خاموشی اختیار کی ہے جب حضور نے اپنی نبوت کا اظہار اپنے اخلاق کے ذریعے کیا ہے تو سیدہ نے ان مقدمات کو یاد رکھا ہے لیکن جب بات آئی اعلان نبوت کی اور جب برملہ حضور نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے پہلے سب سے پہلے سرکار کے نبوت پر جو مقدمات تھے جو دلائن تھے اس پر میری ماں نے خربہ پڑا اور بخاری شرک کے اندر موجود ہے سیدہ نے یہ کہا کہ حضور آنگ دھبرائیں نہیں واللہی ما یخزیک اللہ عبدا اللہ رب العالمین اپنے فضل سے آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا کیوں؟ انک لتصل الرحم اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں وَتَقْرِيُ الْقَلَّمِ وَتَقْرِيُ الْضَعِفَةِ وَتُعِينُ عَلَى النَّوَائِ بِالْحَقِّ اس لیے کہ آپ جو ہے غریب اور نادار اور جو ہے کہ تنگ دست جو ہے اس کی مدد کرنے والے ہیں جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اپنی تمام طاقت اس کے لیے سرف کر دیتے ہیں اور جو حق کا جھنڈا لے کر اٹھا ہوا ہے اور حق کو چار دنگ عالم میں پھیلانا چاہتا ہے آپ اس کے دست و بازو بن کر اس کے مشن کا ساتھ دیتے ہیں تو یا رسول اللہ جس پر اتنی انعیات ہو تو اللہ حب العالمین جل وعلا اس کو ضائع نہیں کرتا تو گویا کہ یہ وہ علامات ہیں جو سرکار اسلام کی وہ زندگی کے اندر جو ظاہر ہوئی ہے اللہ اکبر جس کی بنا پر میری مانے باقعد اور بازابتہ طور پر وہ مقدمے پڑھ کے بتائیں جو نبوک کی تعلیم میں سے ہے اور میں آخری بات یہاں پر یرس کرنا چاہتا ہوں کہ اس اعلان نبوت کے بعد بالخصوص جس طرح سے نصدیق اکبر سرکار فاروق عاظم سنسان غنی مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ عنہ چار یاروں کا جو ذکر کیا گیا اور ان چار یاروں کے ذریعے جو چالیس سے زیادہ فراد تیار ہوئے ہیں اور بالخصوص خلیفہ بلا فصل سرکار سنسان صدیق اکبر کی شان و ملام یہ ہے کہ آپ اسلام کے خزانے میں جتنے نگینے دیکھیں گے جن سے اسلام کو عزت و قوت اور شوقت ملی ہے وہ سارے کے سارے جواہر وہ تمام کے تمام نگینے جو اسلام کے جواہر میں شامل کی ہیں سرکار سنسان صدیق اکبر ہے صاحب بن مبقاس حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضرت عثمان غنی زنورین اور اس کے علاوہ لمبی فیرستہ صحابہ اکرام کی جو سیون صدیق اکبر کی اخلاق سے متاثر ہو کر اور آپ کی تعلیم سے متاثر ہو کر دار اسلام سے وابستہ ہوئے اور یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے علانہ و عبود فرمایا ہے تو اپنے بھی دشمن ہو چکے ہیں محلے والے بھی دشمن ہیں پڑوس بھی دشمن ہیں علاقے والے بھی دشمن ہیں مجھے بتاؤ چرتے صورت کو جو سب سلام کر لیتے ہیں بلکل بلکل صحیح گڑی جب سب کی اڑتی ہے تو سب سلام کر لیتے ہیں بلکل جنہ تھنڈے موسم میں لے کر اپنی بات کر لینا اور اپنے آپ کو حق پر کہنا بہت آسان بات ہے لیکن کربلا جیسے میدان میں وہ سنگلاخ وادی میں رہ کر اپنے آپ کو منوانا یہ دوسری بات ہے اب آپ گوھر کیجئے قاری صاحب اس خاص مضمون کی طرف کہ جس وقت جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ربوت فرمایا اس وقت بظاہر امتحانا مسلمانوں کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر میں چراخ کو روشن کرنے کے لیے دیئے کے اندر تیل ڈالا جائے کس کو پتا تھا کہ اسلام تین برعظموں تک پھیلے گا کس کو پتا تھا کہ سرکار علیہ السلام کے رفیق علیہ کے سفر سے پہلے پہلے دس ہزار مربع میل تک اسلام پھیلے گا کس کو پتا تھا کہ جہاں کھانے کے لیے کہ روٹی نہیں ہے تو ایک ایک اسلامی مجاہد کے پاس اسی اسی ہزار درہم ان کے قدموں میں رکھے جائیں گے یہ تو وہ دور تھا کہ اپنے مال کے ذریعے اسلام کی مدد کرنی تھی نصرت کرنی تھی جس نے حضور کا ساتھ دیا وہ اجتداروں سے بھی کٹا موت کے دیانے پر پہنچا مشکلات اس کے سر پر آگئی تاثب اس کے سر پر آگیا میں پوچھتا ہوں وہ صحبہ اکرام جو نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائیا ان کے سامنے ظاہری مرات کوئی شہن نہیں تھی ظاہری کوئی چیز نہیں تھی اگر ظاہری چیز ہوتی تو بھی رجرت کیوں ہوتی ظاہری چیز ہوتی تو بلال کو کیسے ازاد کیا جاتا حضرات اب آگ غور کیجئے اس پر خاص طور پر قاری صاحب اس پر غور فرمائیے کہ جس وقت سیدنا صدیق اکبر نے اپنا مال پیش کیا سیدنا عثمان غنیز زنورین نے اپنا مال پیش کیا تو مالدار تو یہ تھے بظاہر مال تو اتنے ان کے پاس تھا چالیس ہزار درہم سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کا مشن پر پیش کیا عثمان غنیز زنورین نے نجانے کتنے دراہیم کے ذریعے اسلام کی مدد و نصرت کی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسے کے لئے کیسے اسلام لائے ہیں بلکہ انہوں نے کوئی پیسہ دے کر اسلام کی کشتی کو آگے بڑھایا ہے تو میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ جنہوں نے اتنے کم وقت کے اندر اور اس تنگ دستی کے اندر اور اس گھتن کے وقت حضور علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا تو وہ اسلام کی فراوانی کے وقت حضور کے دین سے کیسے منحریف ہو سکتے تھے اور انہوں نے ساتھ ہجرت کی رات ہو آپ دیکھئے مولا کائنات کو بستر پر لٹایا گیا اور صدیق اکبر کو ساتھ میں لے جائے گیا اور صدیق اکبر کو ساتھ لے جانا آپ دیکھیں اس وقت مکہ کا بچہ بچہ حضور علیہ السلام کی جان کے در پہ تھا ماذا اللہ اور صدیق اکبر کے پاس جب حضور گئے اور حضور علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا بس یہ کافی ہے میری گھر میں جوان بیٹی ہے میری بیوی ہے میرا جو ہے کہ وہ بڑا باپ ہے میں کہتا ہوں آپ اخلاص کی بات کرتے ہیں اس سے بڑا اخلاص کا پیکر کا ہمی لے گا سارے گھر کو چھوڑ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے میں کہتا ہوں صدیق اکبر تو صدیق اکبر آپ کا غلام حضرت عامی بن فہرہ اس کو دیکھئے غلام تو ٹکوں پر بک جاتے ہیں عرب کے غلام ٹکوں پر بکتے ہیں چمنی دکھا کر قاری صاحب چمنی دکھا کر ان کے دل کے راز معلوم کر لیے جاتے ہیں چمنی دکھا کر ان کے حقا کی گردل ان سے کٹوالی جاتی ہے لیکن جس وقت سرکار نے حجرت فہمائی ہے مکہ کی گلیوں میں اعلان ہو رہا تھا کہ لاکھوں درہم دیے جائیں گے سورت عورت سے شادی کرائی جائے گی بڑے قبیلے کے ساتھ اس کی نسبت جوڑی جائے گی اسی گلیوں کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا غلام جا رہا ہے بڑے بڑے مکیت مو میں پانی آجائے لالت کی رال آجائے ان کا مو اس سے رال تپکنا شروع ہو جائے کہ کتنا پسہ ملے گا تو جسے پتا ہے کہ حضور کہاں پر ہے میں تو روزانہ حضور کے پاس بکرییں لے جاتا ہوں اور حضور کو وہاں پر دودھ پلاتا ہوں تو مجھے بتائیے کہ صدیق اکبر کی صحبت میں بیٹھنے والا وہ دین کو سمجھنے والا اس نے اپنے دین کو نہیں بیچھا اور راز کو افشان نہیں کیا تو مجھے بتائیے صدیق اکبر جو حضور کی تربیہ سے تیار ہوئے ہیں ان کا اخلاص کتنا حالا ہوگا تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صبر کو گویا کہ صدیق اکبر کی صورت میں اس کے انام کو تابیر اتا فرمائی فاروق اعظم کی صورت میں اس کی تابیر اتا فرمائی عثمان غنیز النورین کی صورت میں اس کی تابیر اتا فرمائی اور حضرت مولا کائنات علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہ کی صورت میں وہ تابیر اتا فرمائی اور یہ وہ دور تھا جس میں سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ ان صحابہ نے ہر مشقت کو برداشت کیا ہم جیسے نکموں کے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں اور نہ تاریخ کا یہ ظرف ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین نے جس استقامت کے ساتھ آج اگر جناب بغیر پروٹیکول نہ ہو تو لوگ روڑوں پر نہیں آتے کہ ہمیں کوئی مار کر چلا جائے گا سیدنا صدیق اکبر اور یہ صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے گھر کے گھر کمبے کا کمبے سکار دوالم کے لئے قربان کیا اور جب مدینہ منورہ آگئے ہجرت کر کے تو مجھے بتائیے کہ کبھی اپنے گھر کی آس بھرے بازاروں کو چھوڑ کر آئے بھری دکانوں کو چھوڑ کر آئے گھروں کو چھوڑ کر آئے شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین پر تبرہ کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں گر یہ اخلاص نہیں ہوتے اور پھر اخلاص ہے کیا اخلاص سچائی استقامت کو سب سے بڑی پہچان ان چالیس صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین یا ان سے کچھ زیادہ جو مہاجر تھے ان کو ملا بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ صداقت اور استقامت اور اخلاص کے کلمے کو اس وغز زینت ملی ہے جب سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا جب سیدنا فاروق عظم نے کلمہ پڑھا ہے جب حضرت اسماری غمیز زنورین نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایام تھے کہ جس میں سرکار علیہ السلام نے اپنے ان مٹھی بھر مسلمانوں کو جمع کیا اور میں ایک آخری بات کہہ کر اپنی جملے ختم کرنا چاہتا ہوں اس وقت ایک بات اور بھی ہوئی تھی اگر آپ تھوڑا تاریخ پر اور صدق پر غور کریں کچھ لوگ جناب ابو طالب کے پاس پہنچے کہنے کے بھتیجے سے کہیے تھوڑا نرمی کریں بھتیجے سے کہیے تھوڑا نرمی کریں بس جو بولنا ہے اپنے سینٹر میں بیٹھ کر بول دیں باہر نکل کر ایسی باتیں نہ کریں ہاں جو چاہیے ہم سپورٹ کریں گے جو چاہیے ہم دیں گے اور اس وقت حضور کو سب سے زیادہ افراد کی ضرورت تھی میں اس پر غورت کو ختم کرنا ہوں اور ناظرین سے کہوں گا ایک سنظریہ پر توجہ کریں آپ اس وقت حضور کو افراد کی ضرورت تھی مال کی ضرورت تھی اور مشرقین نے جناب ابو طالب کے سامنے مکمل طور پر افر کر چکے تھے انہوں نے کہا بھتیجے سے کہو صرف اپنے ایوان تک مقید رہ کر اپنے تبلیغ کریں گلی کچھوں میں آ کر ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولیں ہمارے نظریات کے مضمت نہ کریں یعنی سولے کلی بن جائیں ہمارے کو دیکھ کر ہماری بات کریں اور اپنے لوگوں کو دیکھ کر اپنی بات کریں اگر یہ بات مان لی جاتی تو چالیس کی بجائے بیدنے چالیس ہزار تیار ہو جاتے ہیں لیکن حضور بھوسوں کو تیار نہیں کرنا چاہے تھے حضور کچھنا تیار نہیں کرنا چاہے تھے حضور نظریہ پر تیار کرنا چاہے تھے اور رب کعبہ کی قسم آج پندرہ سو سال ہو گئے ہیں پندرہ سو سال تک اتنے فتنے اور اتنے امتحان کے بعد بھی یہ چمنستان اسلام اگر آج زندہ ہے تو وہ ان چالیس کا صدقہ ہے ان نظریہ پر تیار ہوا کا صدقہ ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مجموع کو نہ بھریں نظریہی لوگ بنائیں جن کو نظریہ دیا جائے وہ چالیس ایسے تھے جن کو نظریہ پر جمع کیا گیا اور پندرہ سو سال کیا قیامت تک اسلام جو بچے گا وہ چالیس نظریہی افراد کی بیڈی سے بچے گا بہت خوب بہت انظر نے آپ نے کبھلہ شاہدی کی گفتگو سماتھ فرمائی الحمدللہ بہت خوبصورت نظر میں آپ نے پہلے بھی جو ہم نے کبھتگو اس پر بھی آپ نے بات فرمائی اور ابھی صحابہ کلام کے حوالے سے بڑی سیر اصل کبھتگو آپ نے فرمائی اللہم صاحب یہاں ایک سوال ہوتا ہے یہ تینوں آپ افراد سماتھ فرمارے ہیں یہ جو معدللہ پر کہتے ہیں کہ صحابہ کلام بعد میں وہ ایمان سے پھر گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا استغفراللہ جو ہم جملے سنتے ہیں تو یہ جو اللہ پاک نے صحابہ کلام قرآن سے کہا اس کو ہم پھر قسم راضی اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی تو پھر اس جملے پر ہم کیا یہ قرآن کے جو آیت ہے اس کے بارے میں پھر کیا کہیں گے آپ رب کا قول سچا ہے یہ باتیں تو خامخواہ کی ہیں جن پر اللہ کے رسول نے اعتماد کیا بسیت جن اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح امامت پر کھڑا کیا جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہی نہیں آلِ بیتِ اتحار نے مولا مرتضی نے خود بیان فرمایا کہ کن کن باتوں میں ہے ابو بکر تم مجھ سے سبقت لے گئے اب آپ دیکھیں کہ جن کی ان کی آپس میں محبت کتنی تھی تو کیا یہ کتابوں میں موجود نہیں ہیں کہ صلح خلفہ ابی بکر کیا انہوں نے جناب ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی ہیں کیا سکیفہ بنی سادہ میں تو اس وقت چلو لیکن بعد میں بیعت نہیں ہوئی ہے جب وہ بیعت ہوئی ہے سارا صورتحال موجود ہیں تو یہ چاروں کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں اب بھی کوئی اگر اس سے سمجھے اور سوچے تو پھر کس پر اعتماد کیا جائے گا آیاتِ قرآنیہ بے شمار ہیں وَلَّذِ جَا عَبِ السِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ امامِ جعفرِ صادق امامِ جعفرِ صادق فرماتے ہیں کہ وَلَّذِ جَا عَبِ السِّدْقِ اس سے مراد نبی پاک کی ذاتِ پاک ہے وَصَدَّقَ بِهِ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے سبحانہ تو جب امامِ جعفرِ صادق جیسا ایک عظیم امام یہ کہہ رہا ہے جسے مولا مرتضا کے علوم اور روحانیہ سے بڑا فیض ملا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی آپس میں کوئی دشمنی یا اناد نہیں تھا محبت تھی صحیح علوم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کیا یہ مطلب جس طرح علوم صاحب ان پیان فرمایا کہ جو وہی ایمان سے پھر گئے کہ اللہ کی ذات کو ماد اللہ علم ہے نہیں تھا کہ یہ لوگ بعد میں ایمان سے پھر جائیں گے خدا ان کو یہ کہہ رہا ہے رضی اللہ نباراتو ان پیس پر آپ کیا کہیں گے بالکل صحیح بات ہے کہ یہ وہ تو جو بات آپ نے فرمائی اس میں تو صاف زہرہ تمام صحابہ اکرام کے بارے میں اس کا ذکر موجود ہے جو آیت استخلاف ہے بطور خاص سورہ نور کے اندر آیت نمبر پچپن میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور نیک عامل کرتے رہے یعنی ان کے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے عمل صالح والوں سے وعدہ کیا ہے اور ان سے وعدہ یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ اللہ تبارک وطالہ یہ نون با تاقید سقیلہ آیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ضرور بزرور ہر صورت میں انہیں خلیفہ بنائے گا یہ قرآن مجید کی نص سریعہ ہے اللہ تبارک وطالہ انہیں خلیفہ بنائے گا خلافت عطا فرمائے گا اور یہ ہم ضمیر جمع کی ضمیر ہے عربی زبان میں پلورل جو ہے وہ تین سے سٹارٹ ہوتا ہے کم سے کم تین ہوگا تو جمع کا اطلاق ہوگا جمعیر جمع کا تو یہ جو تین کا اطلاق ہے کم سے کم جو لو خلافت کی بات کرتے ہیں سرکار کے فیض کی بات کرتے ہیں اور اسلام کے اندر کسی بھی طور پر خلافت کا ذکر کرتے ہیں تین کے بغیر قرآن مجید کی نص سے وہ خلافت ثابت ہی نہیں ہوتی اللہ اور پھر جن سے خلافت جن کے لیے ثابت ہو رہی ہے ان کا سب سے پہلے صفات بیان کر دی گئی ہے وہ ایمان والے ہیں عملِ صالح والے ہیں اور اللہ کا ان سے وعدہ ہے اور وہ وعدہ پورا ہوا اور اس میں کم سے کم تین کا عادت موجود ہوگا ہمارے ہاں تو یقیناً چار کا عادت موجود ہے لیکن تین کا عادت تو ہم کی زمین سے واضح ہے پھر آگے فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَمْ وہاں پر بھی ہم کی زمین آئی ہے اور ان کے لیے دین میں متمکن کرے گا انہیں دین کو مضبوطی اطا فرمائے گا دین کو اشتقام اطا فرمائے گا اور پھر اس کے بعد فرمایا جو ان کے عوصہ پھر آگے جا کے فرمایا يَبُدُونَنِ لَا يَشْرِقُونَ بِي شَيْعَا وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنائیں گے ماشاءاللہ یہاں پر جو یہ شیعن کی تنویر ہے نم صاحب میں کول لوں ہمارے ساتھ محترم محمد خان صاحب ہے بن لے تھے اسلام علیکم خان صاحب باتلے سے میرے کان میں برلے کہا گیا جناب نہیں نہیں میں ساری بانزلی بانزلی یہ یوکشر میں ہے بانزلی وہی میں باتلے پتا ہے بریڈ فوڈ کے ساتھ یہ کئی دفعہ گئے ہیں وہاں پہ بات کریں میرا سوال پہلے تو میں آپ نے جو علماء اکرام بٹھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تینوں بڑے رہائیتی محترمیں میرے لئے یہ جو کونے میں بیٹھ ہی ہیں مجھے نام بھول گیا جو انہوں نے بیان کیا ہے ہمارے مولانا صاحب نے ایمان طالع کر دیا اللہ بات شاہدی ہے سید مظفر شاہد صاحب کی بلا تشریف لائیں کراچی سے ماشاءاللہ ہمیں فخر ہیں ایسے علماء پر ہماری امت میں ہماری قوم میں ایسے جید اور اکرام موجود ہیں اللہ بات انہیں زندگی لمبی اطاع کرے اور مزید ان کو ترقیہ دے میرے ایک مختصر سے سوال ہے ازد میں ایک ٹی وی پر دیکھ رہا تھا میں نام لینا نہیں چاہتا ہے اور ضروری بھی نہیں ہے وہ بتا رہے ہیں دیکھ یہ ہمارے جو خلفائر عاشدین ہیں ان میں سے جو چوتھے نمبر حضرت علی کرم اللہ وجو کا یہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئی ہے اور یہ پیدا ہوتے ہی حضرت عیسی علیہ السلام کی طرح باتیں کرتے تھے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا علماء اکرام سے میری یہ گوڑھارج ہے کہ ذرا بتا دیں کیا ہے یہ واقعہ تاریخ میں یا حدیث میں کہیں پر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت مہربانی سلام علیکم جی اللہ عنہ صاحب آپ گفتگو مقابل کریں پھر میں شاہدی کی طرف یہی سوال لے کر جاؤں گا جی تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی نس سے وہ معنی واضح ہے شرک سے ان کا دور ہونا ہر قسم کے شرک سے ہر قسم کے شرک سے دور ہونا یہ قرآن مجید کی نس سے ثابت ہے اور پھر آگے جو یہ ان کے ایمان کا ذکر قرآن مجید نے کیا تو ان کے ایمان کی سند قرآن نے فرام کی پھر ان کے عملِ صالح کی سند قرآن نے فرام کی شرک کے درجات بیان کرتے مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ یہاں پر تنقیر جو بھی تنوین مانی جائے جس سنس میں بھی تو اس کی تنقیر کا تقاضی یہ ہوگا کہ کسی درجے کا شرک بھی نہ ہو اور قرآن مجید کی روشنی میں جو بندہ اپنی ہوا کے تابع ہوتا ہے وہ بھی شرک کا اعتقاب کرتا ہے اگر ان تینوں حساب میں سے کسی کا اللہ معاف کرے ہرس وحوث کی بنیاد پر خواہش اقتدار یا خواہش خلافت کی طرف مانا جائے تو اس سے بھی شرک ثابت ہوتا ہے اور قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی شکل میں بھی شرک کرنے والے نہیں ہیں تو قرآن مجید نے ان کے ایمان پر بورے تصدیق ثبت کی ہے اور پھر ان کے عملِ صالح پر تصدیق ثبت کی ہے اور حضور سیدنا ابو پاکست صدیق رضی اللہ تعالی کے بارے میں تو بطور خاص آپ کے ساتھ رضا مندی کائزار فرمایا ہے اور پھر جو لوگ یہ نمبریں کی بات کرتے ہیں پہلے یا تیسرے چوتھے نمبر کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے جناب محقیق برطاریہ نے پہلے فرمایا اس کی مشیط کے مطابق ایک سلسلہ ہے اور اس سلسلہ میں مثال کے طور پہ حضرت علی المرتضی شرح خدا پہلے نمبر پر اگر بن جائیں خلیفہ تو باقی تین تو بنتے ہی نہیں ہیں اور باقی تین نہ بنیں تو قرآن مجید کی ہم کا جو جمع کا استدلال ہے وہ ہی پورا نہیں ہوتا وہ مطابقت ہی نہیں ہوتی ہے یعنی وہ جمع کا اطلاق ہی نہیں ہوگا یہ اللہ پاک کی مشیط کے مطابق اور حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اولیت کا دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کبھی کہا ہی نہیں ہے کوئی ایک ضعیف قول دکھا دیں کہ آپ نے اعتجاج ریکارڈ کروایا ہو بلکہ اللہ کی جو مشیط ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا جو اللہ پاک نے یہ ایک مشیط کا سلسلہ قائم کر دیا خلافت کی ترتیب میں بھی اس کو آپ نے مانا اسی کو سمجھا اسی کو تسلیم کیا اسی پر عمل کیا اور اسی کے ساتھ آپ زندگی مطارہ کے اندر موجود رہے اور اگر اس نمبر کی ترتیب کو کوئی بدلنا چاہے گا تو اس کو پہلے معاذ اللہ میں سمجھنے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں قرآن کو بدلنا پڑے گا اور قرآن کو نہیں بدلنا جا سکتا جب قرآن کو نہیں بدلنا جا سکتا تو ان چاروں کی ترتیب کو بھی نہیں بدلنا جا سکتا ماشاءاللہ بہت خوب کیونہ شریف جو کولر ہمارے ساتھی نے بات کی تھی جی ڈالنگٹن چلتے ہیں پہلے جی حریص صادق صاحب السلام علیکم حریص صاحب کیسے ہیں جناب الحمدللہ حریص صاحب ماشاءاللہ مبارک ہو بہت بہت پروگرام مرسل اتنا شاندار پروگرام ہے کہ دل نہیں کہتا کہ آپ کو کس طرح سے آپ کو ٹائم ویسٹ کریں بلکل تو اسلام پیش کرتا ہوں ایک چھوڑا سوال ہے ہلو یہ جی بات آرہی ہے آپ کی بولیں آپ یہ ایک چھوڑا سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور عمر فاروق میں کیا ایسی خصوصیت تھی کہ آپ نے کہا اگر میرے پاس پرگمبر آتا تو عمر فاروق آتے کوئی غصہ کی ہو تو معاف کرنا جناب بہت شاندار ایسا کوئی سوال پیش کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ جی شریف حضور آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ بہت بارے دوسرے بھائی ہیں وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حضور مولا کائنات کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے تو جو بندہ کعبت اللہ کے اندر پیدا ہو رہے کیا کوئی جیسے ابھی حرم حدود کعبہ میں لکھا ہے کہ یہاں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا حرم کی حدود میں وہ حضور مولا کائنات حدود نہیں حرم یعنی کعبہ کے اندر آپ کی پدائش ہو رہی ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کی پدائش ہی کعبہ میں ہوئی ہے اور جب وہ آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جب چہرہ دیکھتے ہیں حضور السلام کا دیکھتے ہیں تو ان چیزوں پر ہمارے دوست ہیں وہ بھی اطلاع کرتے ہیں دوسرا یہ کہ حضور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کائنات میں دو حضور آپ کو فضلتیں ملیں کہ مسجد میں آپ کی پدائش ہیں اللہ کی گھر میں اور شہدت بھی مسجد میں اس پر بھی میں چاہتا ہوں تھوڑا ذائی روشنی ڈالیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں ایمان تو وہ لائے جو استغفراللہ جنہی جو صاحبی ایمان نہ ہوتے یہ تو اللہ کی گھر اندر پیدا ہو رہے ہیں دیکھیں پہلے بات تو یہ قائدہ خود ایک فضول سی بات ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ جو خانہ کعبہ کے اندر جو ہے کہ وہ اس طرح ہوا تو یہ تو مشرقین نے بوت نہیں رکھے تھے اس میں یہ تو جب سرکار عید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بازابطہ طور پر سورہ المائدہ کے اندر جب حج کی فرضیت کر دی گئی ہے اس کے بعد مشرقین کو حدود حرم کے اندر اور برخصوص مزید حرام کے اندر داخلہ ممنوع قرار دیا یہ تو بات کی بات ہے لیکن سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ بات کرنا کہ آپ جو ہے کہ وہ مومن ہیں تو یقین ہے اس حوالے سے ضرور ہے ہمارے اقابر نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ اکرام میں دو شخصیت ایسی ہیں جو فطرتاً مومن ہیں اور باقاعدہ وہ ایمان پر ثابت رہے اس وقت تک جب تک حضور نے اعلان نہ فرمایا اور وہ اپنے ایمان کی اسی کیفیت پر رہے اور جب اعلان کی بات آئی تو برملہ انہوں نے پھر اعلان کے ساتھ اپنے آپ کو گویا کہ وہ ایمان کے ساتھ وابستی کے اظہار بھی فرمایا وہ ایک تو حضرت مولا کائنات علی المرتضی ہیں اور دوسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی وہ ماحول جو تھا شرک کا اور الہات کا جو ایک لحاظ سے جو ماحول تھا اس کے چیزیں آپ پر اثر انداز نہیں ہوئی آپ دیکھتے ہیں کہ صدیق مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ فرمایا جاتا ہے آپ کی پیشانی مبارک اور آپ کے چہرے منیر کے طرف کررم اللہ و جل کری ایک تو خوارج کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے اور دوسرا ایک اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب سے آپ نے آنکھ کھولی ہے اس عالم رنگ و بو کے اندر اور سکار علی صلی اللہ تو سلام کے ساتھ وابستگی جب ہوئی یہ بظاہر اعلان کے ساتھ اس دوران کبھی آپ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا اور یہی چیز حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس ماحول میں رہے آپ کی پیدائی سے لے کر اعلان نبوت کے ساتھ وابستگی اور حضور کے اس اعلان کو قبول کر کے اپنے ایمان کا اظہار کرنا اس وقت تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی اپنی جبین افتخار کو کسی بت کے سامنے نہیں جھکایا ہاں یہ حمام اللہ علی قاری نے بڑا پیارے جمعہ لکھا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے یہ لفظ مشہور ہو گیا اور حضرت ابوبکر کے لیے عموماً ذکر نہیں کیا جاتا ورنہ یہ دونوں اس صفت کے اندر موجود ہیں تو اس حوالے سے تو یہ ضرور ہے کہ مولا کعنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہ سے حضور کے اعلان کے قبول کرنے سے پہلے کہیں سے شرق ثابت نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو آپ معصوم ہیں کیونکہ میں جملہ یہ کہا کرتا ہوں کہ معصوم بنانے کی جو ضرورت ہے وہ نبی کو بنا کر پوری کر دی گئی ہے میں نے دوست سے کہا کہ جناب نبی کے علاوہ کسی کو معصوم بنانے کی کیا ضرورت ہے وہ کہنے کہ جی تبلیغ کریں گے تو ان کو بھی تو معصوم ہونا چاہیے کہیں ملاوٹ نہ کریں تو پھر میں نے کہا جناب وہ بارہ سے کام نہیں چلے گا پھر بارہ کھرب ہونے چاہیے اس لئے کہ ہر بندہ تو ممبر ببیٹ کے تبلیغ کرتا ہے تو معصوم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اصل دین کو محفوظ کرنا اس کتاب کو محفوظ کرنا اس کی ذمہ داری نبی پر پوری کر دی جاتی ہے کہ اس کی خلوت اور جلوت ایک ہوتی ہے اس کا قول و فعل ایک ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا رات کی تنہائی میں ہو اس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا تو اصل دین کو رسول کو محفوظ کرنے کے لئے نبی کو معصوم بنانا گویا کہ ایک لحاظ سے ضروری ہوتا ہے اور وہ نبی کو معصوم بنا کر پورا کر دیا جاتا ہے اور دوسری بات تیسری بات اس سوالے سے یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہونا تو یقیناً ہمارے اہل سنت کے چند علماء نے یہ لکھا ضرور ہے میں اس کی سنت سے ہٹ کر اور یہ بات کو قبول کرنے بھی کوئی حاج نہیں ہے کیونکہ جب وہ اپنے اعتدال کے ساتھ ہو حضرت شعب علیلہ نے اس بات کو لکھا ہے اور دکھر کہیئے اممہ نے بھی لکھا ہے کہ انہا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولدہ فی جو فی القابہ کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوف قابہ کے اندر پیدا ہوئے ہماری ماں کی عزت قربان ہو جائے سیدہ فاطمہ بن تحسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کے پر جو مولا کائنات کی والدہ ماجدہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ واقعہ موجود ہیں لیکن حکیم بن حضام بھی وہاں پر پیدا ہوا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بات کوئی ہمیں یہ نہ کرے کہ آپ نازمی ہیں تو میں نے کہا آپ عاشقے اہل بیعت بن کر اگر آپ رابضی ہو جائیں تو یہ بڑے شوق کی بات ہو جاتی ہے تو میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا اس میں کوئی شک نہیں علماء نے اس کو نقل کیا ہے اور یہ آپ کی فضیلت بھی ہے لیکن اس سے عصمت کا نظریہ ثابت نہیں ہوتا اس سے مثل حضرت عیسیٰ ہونے کا نبوہ ثابت نہیں ہوتا اس سے آپ کو نبی قرار دینا یہ ساری گویا کے خرافات ہیں جس سے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پاک جو ہے وہ محفوظ ہیں اللہ نے آپ کو معصوم نہیں بنایا لیکن سرکار کی صحبت سے آپ محفوظ ضرور ہوئے ہیں ابھی قبلہ صابری صاحب نے بڑے مدلل انداز میں میں کچھ کہہ سکتا ہوں جی بسم اللہ ابھی صابری صاحب قبلہ نے بڑے مدلل انداز میں آیت استخلاف کے پر پوری بحث فرمائی ہے اور بڑی خوبصورت تعبیر فرمائی ہے آپ نے کہ اگر حضرت مولا کو پہلا مان لیا جائے تو پھر ترتیب کیسی بنے ماشاءاللہ اور دیکھئے خود اس آیت خلافت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس کو ہم خلیفہ بنائیں گے تو ہمارا وعدہ ہے کہ اس کے دور میں ہم امن کریں گے دین کو غالب کریں گے تو میں پوچھتا ہوں تعصب اور عصبیت کو چھوڑو اور خود دیکھو کہ کس کے دور میں دین امن کی طرف آیا کس کے دور میں تین بڑے آزموں پر اسلام کا جھنڈا لہایا وہ سیدن صدیق اکبر سکار فاروق اعظم کا دور مبارک آئے تو قرآن کا وعدہ جو ہے کہ امن کا ہونا وہ میں نے ایک دوست سے کہا کہ دیکھو بھائی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے یقینا خلیفہ برحق ہے جو آپ کو خلیفہ برحق نہ مانے وہ اہل سنت میں سنی اور جو مانے گا وہ اہل سنت میں ہیں لیکن آپ دیکھو حضرت مولا کے دور میں جو قرآن نے امن کی بات کی ہے اس کا ظہور بظاہر نظر نہیں آتا وہ کہنے گے یہ ظہور امام مہدی جب ہوگا اس وقت امن ہوگا تو میں نے کہا پھر خلیفہ بلافسر ان کو کہا کرو نا حضرت علی کو کیوں کہتے ہیں پھر کیونکہ جو شرط قرآن نے رکھی ہے تو پتا چلا یہاں پر سکار پیر محلی شاہ صاحب کا قول میں پڑھ دینا چاہتا ہوں جو آپ نے اپنی عمر شریف کے آخری کتابوں کے اندر نقل کیا تصویہ میں اور تدبیغ کی ہے سید ہو تو پھر ایسا ہو سید کو سیدوں معلقی در رکھنا چاہیے سید ہو تو وہ اس کے سید ہونے میں تو کلام ہو سکتا ہے لیکن امام حسن کے سید ہونے میں کیا کلام ہوگا وہ تو سیدوں کے سردار ہیں سرکار پیر محلی شاہ صاحب جن کے لئے جناب تمام علماء بیق بک کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سید ہیں اور یقین حسنی ہیں تو آپ نے بڑی پیاری بات تصفیہ میں بیان فرمائی فرمایا کہ خلافت کی بھی دو جہتیں جو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا فرما بطون اور ظہور بطون یہ ہے کہ سرکار کی نیابت اور ظہور یہ ہے کہ امن ہو ان کے دور میں غلبہ ہو ان کے دور میں فرمایے شیخین کے دور میں دونوں جہتیں واضح ہیں اور کشادہ ہے بطون تو ہے ہے کیونکہ واصل خلافت ہے ظہور بھی موجود ہے لیکن مولا کائنات کے دور میں ظہور ساکت ہے یعنی تمکن نہیں ہے لیکن بطون ثابت ہے اس لئے اہل سنت بجماعت جو ہیں وہ چاروں ان صحابہ اکرام رضوان العجمائین کو خلفہ ریشدین شمار کرتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی سوال کیا کہ ایمان لائے اور ایمان سے پھر گئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کمی چمی کی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صحابہ کو پڑھنا ہے تو پھر قرآن پڑھو قرآن صحابہ اکرام کی سب سے بڑی تاریخ ہے قرآن اس رب کا بیان ہے کہ جو حال کو بھی مشاہدہ فرما رہا ہے اور اس کے علمیں کے اندر مستقبل بھی ہے تاریخ ایک پٹاوہ موضوع ہے جس میں رتبہ یابیس ہوتا ہے مورخ اور محقق میں فرق ہوتا ہے ایک ایسا علم جس میں تشکیق موجود ہے اس کے ذریعے امت کے ان افراد کو پرخنا جس پر اسلام کا دور و مدار ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں صحابہ پر تاریخ ہے لیکن اس ذات میں تاریخ بیان کی ہے کہ جو مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس نے مستقبل اس کے علم میں موجود ہے فرماو اللہ نے ان تمام سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے محبوب تیری صحابت میں بیٹھنے والے تنام صحابہ جو ہے راشد ہیں اور مرشد ہیں میں ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کو پڑھنا ہے تو قمی کو نہ پڑھیں تبری کو نہ پڑھیں صحابہ کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھیں قرآن جب ان کی تعریف کرتا ہے تو کہتا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے جماع کے ساتھ تو کس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے صحابہ کے لئے اللہ فرماتا لہم جنات اس کے انعام میں پھر ان کے لئے جنتیں ہیں تو صحابہ اکرام کو پڑھنے کی جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ کیا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے آپ اگر کوئی معرخ یا کوئی ربایت صحابہ اکرام کے اس اخلاص کی تائد میں آئے گی تو ہم اس کو قرآن کی تفسیر سمجھیں گے لیکن اگر وہ صحابہ اکرام ردوان والاجمائین کی اخلاقی زندگی کو بظاہر پامال کرتے بنظر آئے گی تو ہم ان تاریخوں پر ایمان لانے والے نہیں ہم اللہ کے کلام پر ایمان لاتے ہیں لہٰذا صحابہ پر بات کرنی ہے تو ہم سے قرآن پر بات کریں اور ایک بات میں آخر میں کہہ دانا چاہتا ہوں صحابہ اکرام میں یہ جو چار صحابی ہیں بالخصوص اس کے اندر جو ہے وہ شیخین کریمہ مدی اللہ عنہ ہوا ہے اور آپ ان پر غور فرمائیے بعض صحابہ سے متعلق قرآن میں باتیں آتی ہیں لیکن وہ ان کے اصلاحی پہلو ہیں وہ تلمیذ ہیں حضور کے زیر تربیت ہیں ایک بچہ اگر کسی استاذ کے پاس پڑھنے جائیں اور اسے لکھنا نہ آتا ہو وہ استاذ کے پاس جناب لکھے اور اس وقت اس کی کتابت میں کچھ الفاظ دویا کہ یوں سمجھیں کہ وہ ترتیب اور رسم الخط کے اعتبار سے درست نہ ہو لیکن وہ آہستہ 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 ایک کامل معلم کے خدمت میں رہ کر اس کا کمال اور جمال حاصل کر کے اس درجے پر پہنچ جائے کہ اب اس کو معلم مکمل اپنے علم پر اعتماد کرتے ہوئے دگری دے دے اور اس وقت جب اس کو دگری مل گئی ہو تو ایک عام سا چوڑا اٹھ کے کہے کہ دیکھو یہ فلانی کتاب تھی کہ اس میں جناب انہوں نے الفاظ کیسے لکھے تو ان سے کہا جائے گا یہ تربیت کا مرحلہ تھا آپ انعام کی طرف بات کریں جب قرآن نے کہہ دیا وَقُلْا نَوَادُ اللَّهُ حُسْنَا صحابہ معصوم نہیں ہیں یہ عام لوگ تھے حضور کی صحبت میں آ کر جب یہ کھل گئے اور جب قرآن نے ان کے لئے کامیابی کسند دے دی تو اب ان پر اعتراض کرنا حضور کے وَسْوَيُزَكِّهِم پر اعتراض کرنا ہے قرآن نے کہا وَيُزَكِّهِم محبوب تُو نے اپنے حق کو ادا کیا اور لوگوں کے دلوں کا تذکیہ کیا یہ کہنا کہ صحابہ نے حضور نے جماعت تیار نہیں کی اور جماعت تیار نہیں ہوئی تو میں نے کہا یہ بات سیدنا صدیق اکبر پر نہیں آتی فاروق عظم پر نہیں آتی عثمانِ غنی پر نہیں آتی یہ سوال تو سرکار کے منصب پر جائے گا وَيُزَكِّهِم اور پھر ضرورت یہ پڑے گی کہ پھر ایک اور نبی بھیجا جائے جبکہ اور نبی نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے سرکار پر نبوت ختم کرنے کا ایک واضح مطلب یہ بھی تھا کہ رب جیسے بندوں کو اپنے نبی کے ذریعے تیار کرنا چاہتا تھا وہ مصطفیٰ کریم نے عبو بکر عمر عثمان علی کی صورت میں تیار کر کے دکھا دیا ہے سبحان اللہ اللہ صاحب آپ نے شہر کی گفتگو سنی اور اس میں دیکھتے ہیں کہ جناب خلیفہ اول جناب سیدن عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوکشان قرآن سے جیسے اللہ صاحب نے فرمایا کہ ان کی صحابیت نسکتی سے ثابت ہے جیسا کہ سورہ توبہ میں بھی ذکر آتا ہے تو آپ کی پھر صحابیت کا انکار کرنا اس کے بارے میں کیا پھر ہم رائے رکھیں صاحب زہر ہے جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا کیونکہ آپ کی صحابیت کا ذکر تو براہ راست قرآن مجید نے کیا اور اس پر تفاصیر میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ وہ جو صحابیت کا ذکر ہو رہا ہے صاحب ہی کے تحت صاحب ہوں اس کے اندر آپ ہی مراد ہیں اور آپ سے انکار دوسرا کو بنا مراد ہے نہیں غار کی بات ہو نہیں غار میں صرف آپ موجود ہیں سرکار کی بارگاہ میں آپ موجود ہیں اور آپ ہی اس سے مراد ہیں اور کسی صورت میں بھی آپ کے ساتھ اس معاملہ میں دوسری رائے قائم ہو ہی نہیں سکتی اور جو آپ کی اس کا انکار کرے گا صحابیت کا یا آپ کی طرف دوسری طرف جائے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا اسی وجہ سے وہ منکر قرآن بھی ٹھہرے گا اور منکر احادیث رسول پاک بھی ٹھہرے گا قاری صاحب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ تین سو سولہ احادیث صرف سیدنا صدیق اکبر کے فضائل پر ہیں آقا سور کائنات کی زبان صدق لسان سے جو احادیث مبارکہ سادر ہوئی ہیں تین سو سولہ احادیث صرف سیدنا صدیق اکبر کے فضائل پر ہیں ان میں سے اٹھاسی احادیث مبارکہ وہ ہیں جن کے اندر خالصتا آپ کا بیان کیا گیا ہے اور آپ کا فضائل کو بیان کیا گیا اور قرآن کے جو آیات ہیں وہ بھی غلط میں نے چودہ کی فضائل آیا قرآن مجید کی آیات درجنوں کے اندر موجود ہیں اور پھر بڑے واضح انداز سے موجود ہیں اور تمام ان آوال کے اندر موجود ہیں جس میں اعتراض ہوا اور قرآن نے اس کا جواب دیا یہ جو میں نے آیت پڑھی اس پر بھی اعتراض تھا کہ آپ نے بلال کو آزاد کرایا ہے کوئی احسان ہوگا پرانا اللہ تبارک وطن اس کی نفی فرمائی ہے والا صوفہ یردہ کہہ کر فرمایا کہ ان قریب وہ اللہ کی رضا کو پائیں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مسلح پر خلا کیا خود آپ نے امیر مقرر فرمایا اور پوری قائلات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے مگر ابو بکر وہ واحد شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ رب زلجلال دے گا تو یہ آپ کے وہ کمال اور اتنے بڑے کمال پھر تمام صحابہ نے متفقہ طور پر جس ہستی کے پیچھے اقتداء کی ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جو قرآن مجید کی نص ہے آپ کو پتہ یہ مِنَا خَلَقْنَكُمْ عَفِيَا نُوِدَكُمْ وَمِنَا حَنُخْرَجُكُمْ تَعْنَا تَنُخْرَا اس آیدِ کریمہ کے اندر مفسرین نے لکھا کہ بندہ جہاں دفن ہوتا وہی سے پیدا ہوتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکبر کا اور سجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور وہ رودتوں میں ریاض الجنہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور جنت کا ٹکڑا ہے تو وہ یہاں پر اس زاری زندگی کے اندر میں دنیا میں جنت کے ٹکڑوں میں موجود ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اندر اٹھتے ہوئے میں فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں وہ بکر کا ہاتھ ہوگا جب اٹھوں گا دوسرے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا جب اٹھوں گا تو اتنے بڑے فضائل اور اتنے بڑے کمالات والی ہستی ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا اپنے آپ کو خود ایمان سے معروم کرنے والی بات ہے اور سید نصیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات میں مسلم اول بھی ہیں مبلغ اول بھی ہیں مباہد اول بھی ہیں امیر اول بھی ہیں امام اول بھی ہیں آپ کو یہ شرف و عزاز حاصل ہے کہ آپ کی اولیت کا وہ مقام ہے جس کو ایک دونے نہیں مانا ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد صحابہ اکلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جناب سید نصیدی کے اکبر کو اول امام مانا ہے اور خلیفہ بلا فصل مانا ہے اور پوری کائنات صحابہ میں افضل ہستی مانا ہے گفت مابو دو بندہ گانے کوئے تو یہ کون کہتے ہیں جناب یہ بھی سننا چاہتے ہیں آپ سے اور جناب خلیفہ بل فرماتے ہیں کہ دو غلام حضور آپ کی بارگاہ میں حادر ہیں دوسرا غلام کون تھا سرکار کے ساتھ یہ بھی آپ سے سننا چاہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جناب عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضبت وزیرت ملی ہیں اس حوالے سے بات کریں آپ کے دور میں قرآن کیوں نہیں جیسا کہ صحابہ انمشو رضی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے آپ نے قرآن پاک کو جمعنی کتابی شکل میں کیوں نہیں لائے اس میں کیا حکمت تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی شرع و بست کے ساتھ یہ بات سن چکے ہیں آپ کے اللہ کے معبوب سروع عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر اعتماد فرمایا ٹھیک اور ان پر بد اعتمادی کرنا ڈیریکٹ یہ بد اعتمادی نبی پاک کی ذات پر چلی الحمدللہ کلیر ہو گیا بلکل وعد اللہ الحسنہ بھی آپ نے سنا اے الجنہ ایون یہ شیعہ اور سننی ساری کتابوں میں ہے کہ الحسنہ سے مراد اے الجنہ ان سے جنت کا وعدہ فرمایا اور یہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے اور جناب صدیق اکبر کے بارے میں خود مولا مرتضی نے فرمایا کہ آپ کو جو صدیق کا نام ملا ہے یہ آسمان سے آیا ہے اور پھر ثانی اسنین تو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے نا سورت ہوئے موجود ہے ثانی اسنین ایز ہوما فیل غار ایز یکولو لساہبی یہ صاحبی کی شان کتنی ہے ایز یکولو لساہبی لا تحزن ان اللہ معانا یہاں بعض لوگ کہتے ہیں وہ ڈر گئے تھے بھئی یہ خوزن ہے لا تخاف نہیں کہا ہے لا تخزن کہا ہے خوف اپنی ذات پر وارد ہوتا ہے خوزن دوسرے کے لئے ہوتا ہے خوزن ہے غم انہوں نے اگر وارد ہوا تو سرکار کیلئے لا تخاف نہیں ہے جیسے کہ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے جب اساہب پھینکا تو وہ جب اجدا فرمایا لا تخاف خوزہا و لا تخاف خوف نہ کہا اور پکڑ یہاں لا تخاف نہیں بھئی لا تخزن ہے تو یعنی انہیں غم وارد تاریخوا نبی پاک کی ذات کے لئے اپنی ذات کے لئے نہیں تھا اپنی ذات پر ہوتا تو لا تخاف آیا ہوتا تو اس لئے لا تخزن کہا ہے تو ثانی حسنین کیا ہے دیکھئے دو میسے کا دوسرا یعنی یہاں تو بلکل دوئی مٹا دینا اتنے وہ فنافر رسول ہو گئے جس لئے کہ وہ ایک مقام ایک ایسا تھا کہ جس مقام پر یہ تنہا آپ کی وہ ذات پاک ہے اس لئے وہ گار سور میں جو رات تھی نا جو بھی راتیں گزری ہیں وہ انہی کی فضیلت ہے پھر ثانی حسنین جب رب خود فرماتا ہے تو اب ثانی حسنین پر اگر ہم اعتراض کریں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علم نے جنہیں اپنی زندگی میں مسلح امامت پر کھڑا کیا یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں اوہ جی مفضول بھی کبھی افضل ضروری نہیں کھڑا ہونا مفضول بھی کبھی آگے کھڑا ہو سکتا ہے تو میں نے ان کو اور یہی بات سیدنا پیر میر علی چاہز ابنی دی آپ رہے ہیں جس تاقید کے ساتھ اللہ کے رسول نے ان کو کھڑا کیا جب آپ کو فاروق اعظم کھڑے ہو گئے فاروق اعظم کھڑے ہو گئے تو سرکار کو آواز ہی فرمایا کون کھڑا ہوا ہے مسلح امامت پر تو سرکار کو فرمایا گیا ارز کیا گیا کہ یا رسول اللہ فاروق اعظم آپ رہے ہیں لا 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 تین پر فرمایا نہیں 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 یعب اللہ ورسول اللہ اللہ اس کا رسول انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر کے حضرت یہ جیسے پہلے یہ سازید صاحب صاحب نے سوال بھی کیا اپنے ڈاللنگ تن سے کہ حضور کا یہ فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو گویا فاروق اعظم میں وہ ساری کوالٹیز موجود تھی تو پھر ان کو مسلح رسول پر کیوں نہیں کھڑے کر سرکار نہیں کہا یہی بات ہے کہ جنابی صدیر کے اکبر کی شان یہ تھی کہ کون سرکار نے اس کے لیے تیار کیا تو یہ تو اپنی اپنی شان ہے اور پھر آپ کو پتا تھا کہ اس کے بعد کا مقام جنابے کیونکہ یہ مسلح امامت پر جس سے سرکار کھڑا کریں اس لئے کہ افضل امت قرار دینا صدیق اکبر کو یہ دنیل تھی اگر فاروق عاظم کو کھڑا کر دیتے پھر افضل امت وہ ہوتے اور یہی بات مولا مرتضی نے فرمائی تھی مولا مرتضی نے یہی بات فرمائی کہ اے ابوبکر جب اللہ کے رسول نے آپ کو ہمارے دین کے لیے چونا تو ہم نے آپ کو اپنی دنیا کے لیے چون لیا دین کے لیے آپ کی طرف یہی سوال میں لے کے آتا ہوں یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جب جنابی عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری دوبارہ پھر ہوگی اور جنابی مہدی علیہ السلام جب وہ تشریف لائیں گے اس حوالے سے تو وہ مسلح امامت پر وہ کھڑے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام پیٹھے کھڑے ہوں گے اگر آپ کے نزدیک فضیلت یہ مسلح رسول پر کھڑا ہونا ہے تو پھر وہ جنابی مہدی جو ہیں سرکار کی اولاد پاک میں سے وہ اس دن مسلح پر کھڑے ہوں گے وہ کسی حصیٰ سے کھڑے ہوں گے اور جنابی عیسیٰ جو اللہ کے نبی وہ پیچھے کھڑے ہوں گے اس پر کیا یہ بس اعتراض ہے جس کا قبلہ نے دعون برکات ملالی بڑی وضاعت کے ساتھ دے دیا کہ اس روایت کا صحیح رخ کے لیے اس کے تمام شواہد بھی موجود ہیں مولا کائنات کا خود پیشے نماز پڑھنا موجود ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاقید کے ساتھ بنانا موجود ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ نے اپنے دور پاک میں جب خلافت کو مستحکم کرنے کی بات کی اور جناب امیر مادیہ ان کے ماننے والوں سے جب خلافت بیت لینے کی بات کی تو وہاں پر کیا بات ارشاد فرمائی تھی آپ نے آپ نے یہی فرمای ہے کہ شورا محاجر وعنسار کے امام ہے اور فرمائا کہ محاجر وعنسار اگر کسی چیز پر جمع ہو جائیں اور اس کو اپنا امام کہیں فرمائے اللہ کی رضا ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کیوں کریں اللہ بعوبر بکر وعمرام کہ میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی ہے جنہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جنہوں نے عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جنہوں نے عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو ترتیب خلافت تو مولا نے خود بیان کر دی جو آپ کے نحجر بلاغین کے اندر بھی موجود ہے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ سترہ نمازوں حضورﷺ کے موجود گئے پڑھائی ہے تو یہ تو ایک دفعہ کی بات ہے سترہ نمازوں میں حضورﷺ نے کسی کو نہیں آگیا نے دیا دیکھ رہے ہیں تو یہ جو آپ حضرت عیسیٰ والی بات کر رہے ہیں تو مطلقاً یہ کہنا یہ اصول یعنی ایک بات اگر ذکر کر دی جائے کہ مفضول بھی مسلح پر آ سکتا ہے لیکن اس اصول کے ساتھ پھر تو افضل اگر کبھی مسلح جو واقعی میں افضل ہو وہ اگر مسلح پر آ جائے تو پھر اس کے متعلق بھی یہ پھر آپ اصول لے آئیں کہ بھائی نہیں یہ بھی مفضول ہوں گے پھر تعرف کیسا ہوگا اصل مسئلہ آئے گا کیسے اگر آپ یہ کہیں کہ جو مسلح پر آ گیا وہ مفضول تھا لیکن آپ کے مسلح جو افضل ہو وہ اگر مسلح پر آئے تو اگلہ آپ کا بخالف کہ کہ نہیں وہ مفضول تھا کیونکہ قائد آئے کہ مفضول بھی آسے تو آخر اس کو کہیں روکیں گے تو سہی نا آپ تو روکیں گے وہاں پر کہ جہاں پر اس کے شباہد موجود ہو کہ ہاں مسلح پر جو آیا وہ افضل ہی آیا ہے قبلہ صابری صاحب نے درجنوں آیتیں آپ کے سامنے پر دی وہ آپ کے افضلیت کی دلیل ہے حضرت قبلہ نے آپ کے سامنے اس کے شباہد ذکر کر دی ہے وہ افضلیت کی ذریع ہے میں نے کچھ باتیں ذکر کر دی جناب جو ہے کہ وہ آپ کی افضلیت کی دلیل ہے مسلح کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے جو افضلیت کے اور میعار اور اور دگر جگہ پر جو الگ الگ جو دلائل موجود ہیں وہ تمام ترجمہ ہو کر جب آتی ہے تو یہ خاص سا حضرت سیدنہ صدیق اکبر ہی کا بنتا ہے اور پھر بخاری کی ودیس موارکہ کہ جس مسلح پر حضرت سیدنہ صدیق اکبر کی بیعت ہوئی ہے وہاں پر یہ بات گویا کہ باقاعدہ ان انصار کے سامنے سرکار فاروق اعظم نے مسلحی کی پیش کی ہے اور مسلح کی باپ کو تمام صحابہ نے قبول کیا لہٰذا آپ کی کسی عقلی دلیلی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ وہاں پر عیمہ صحابہ ہو گیا ورنہ تو قبلہ قاری صاحب کوئی اصول تہرے گئے نہیں اگر کوئی واقعی میں افضل ہو اور یہاں پر صدیق اکبر افضل ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جن کو افضل بنا کر مسلح پر لائیں گے تو آپ کا مخالب بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی قائدہ تو ہیں نا کہ مفضل آگے آسکتا ہے تو آخر یہ مفضل اور افضل کی بحث کہیں تو روکھیں گے آپ تو سیدن صدیق اکبر کی افضلیت مطلقہ کی دلیل یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس قدر شبائر گویا کہ موجود ہے کہ لیکن چھے مہینے کے بات کی تو میں نے کہا ہی چھے مہینے کے بات کی وہ تو ہر اچھی بات ہے کہ ٹھوک بڑیا گرگی کہ واقعی میں اگر مسلح پر آنے کا کسی کہاں کہے تو سننظر دیگر بڑی کا ہے اللہ بہت اچھی کہتا ہوں ابھی یہ تشنگی بات کی کبھی سارے ابھی میرے پاس سوالات ہیں جو اطلاعات لوگ کرتے ہیں کہ آیا خلفاء سلاسہ نے مطلب ہے کہ خود انہوں نے کہا ہے کہ ہم حضرت علی سے ہم افضل ہیں یہ بھی سوال اس سے آتا ہے کہ تینوں خلفاء نے کہیں اپنے دور میں کہا ہے کہ ہم علی سے افضل ہیں یہ بھی سوال ایک اور بہت سارے سوال ہیں انشاءاللہ لیکن ٹائم میرے خیال میں ختم ہوتا جا رہا ہے بہت سارے سوال ہیں انشاءاللہ کل کن ہستے میں بھی کریں گے اور ابھی تین تو باقی صلح صحابہ پر تو ہم نے گفتگو نہیں کی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آخر پر نات شریف کے دو تین اشار سننے کی اللہ حافظ تشریف لات چکے ہیں نیکس پروگرام جا وہ بھی ماشاءاللہ بھی بارہ بہت شروع ہوتا ہے تو میں آپ حضرات کا بہت شکر ہوں اللہ حافظ رضا ہے خیر اللہ حافظ رضا ہے خیر اللہ حافظ رضا ہے آپ کا تمام مہمنوں کا بہت شکریہ جی چلتے ہیں بلا تخیر حضور کنار کی طرف بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ نبی آن دے سونے سردار آگئے نبی آن دے سونے سردار آگئے جشن مناؤں جشن مناؤں سرکار آگئے نبی آن دے سونے سردار آگئے نبی آن دے سونے سردار آگئے قسم حضور سانو جاننا لو پیارے نے مارے سارے ویکھ لو حضور دے سہارے نے مارے سارے ویکھ لو حضور دے سہارے نے مارے آن دے سونے سردار آگئے مارے آن دے سونے سردار آگئے جشن مناؤں سرکار آگئے جشن مناؤں سرکار آگئے مک گئے دکھ سارے مک گئے رونے نے مک گئے دکھ یارو مک گئے دکھ سارے مک گئے رونے نے سڑے لج پال یارو سب نالو سونے نے وندو مٹھے آیا سرکار آگئے وندو مٹھے آیا سرکار آگئے نبی آن دے سونے ہاں نبی آن دے سونے سردار آگئے نبی آن دے سونے سردار آگئے سارے آتی میرے آکھ کا رحمتہ نے کرے دے دل آن دے نے کالے جو ملاد کولو سر دے دل آن دے نے کالے جو ملاد کولو سر دے نبی آن دے سونے سردار آگئے نبی آن دے سونے سردار آگئے آج کی محفل اپنے اعتدام کو پہنچی اور ابھی ہمارے اس کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سنا خانی کے پھول پشت کرنے کے لیے ہمارے جو نیکس مہمان ڈاکٹر نسان مارفانی صاحب تشریف لا چکے ہیں خوبصورت آباز میں کلام پڑھیں گے اور یہ ایک پرام ضرور دے کیا اس کے ساتھ اجازت دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ